کتاب گور حکمت انوان ملیکت العرب بی بی ختیجہ صلی اللہ علیہ حصہ اول بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ کی ولادت اسم مبارک اور کنیت کے بارے میں محدث جلیل علامہ دہر مجلسی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ختیجہ کی ولادت سعادت واقع فیل سے پندرہ سال قبل ہوئی اسم مبارک ختیجہ بن خویلت بن اسد بن عبدالعضا بن قفا بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب اور والدہ ماجدہ کا اسم مبارک فاطمہ بن تزاہدہ بن الاثم اور آم سلام اللہ علیہ کا سلسلہ نصب لوئی بن فہر بن غالب تک پہنچتا ہے کنیت و لقب جناب ختیجہ کی کنیت امہ ہن تھی نیز ابو الفرج اسفہانی نے بھی اس کنیت کا ذکر کیا ہے علامہ حیسمی نے ذکر کیا ہے کہ جناب ختیجہ کی کنیت زمانہ جاہلیت میں طاہرہ تھی علامہ ذرکانی نے شرع کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جناب ختیجہ کو طاہرہ ان کی شدید پاک دامنی کی وجہ سے کہا جاتا تھا نیز سیدہ نسائی قریش بھی کہا جاتا تھا سیرت حلبیہ کے مصانف نے بھی یہی ذکر کیا ہے زبیر بن بقار کہتے ہیں بیسط سے قبل بیسط سے قبل آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا آپ کی والدہ فاطنہ بنت زاہدہ قرشیاں ہیں جن کا تعلق بنی آمر بن لوئی سے تھا بزرگ فقی علم رجال کے ماہر علامہ ماما مقانی کے مطابق آپ ختیجہ بن تخولت بن عصد بن عبدالعضا بن قفا کرشیاں عصدی ہیں اور آپ کی والدہ فاطنہ بنت زاہدہ بن تلعصم ہیں زمانہ جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا عصد الغابہ میں بھی اسی طرح مذکور ہے دوسرا باب جناب ختیجہ کے نکاح کے بارے میں شیخ صدوق علی رحمہ کی روایت ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختیجہ صلی اللہ علیہ بنت خولت کے رشتے کی بات ان کے والد یا چچا سے کر رہے تھے تو جناب ابو طالب قریش کے سامنے حاضر ہوئے اور کمرے کے دروازے کے دونوں حصوں کو پکڑ کر نکاح کے خطبے کا اس طرح آغاز کیا تمام تر تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں نسل ابراہیم اور اسماعیل سے قرار دیا ہے اور ہمارے لیے ایسے گھر کو قرار دیا ہے کہ جس کے گرد لوگ تواف کرتے ہیں اور اس کو پر امن حرم قرار دیا ہے کہ تمام دنیا کی نعمتیں اس کی طرف لائی جاتی ہیں اور ہمیں اپنے شہر میں لوگوں پر حاکم قرار دیا ہے پھر کہا یہ میرا بتیجہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے ان کا قریش میں جس کسی سے بھی موازنہ کیا جائے گا تو یہ اس سے برتر و بالاتر ہوگا اور ان کو کسی سے بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے عظیم تر ثابت ہوں گے اگرچہ مال کے لحاظ سے اس کا ہاتھ خالی ہے لیکن یہ کوئی عیو نہیں ہے کیونکہ مال و سروت ایک ناپاہدار چیز اور جلدی سے گدر جانے والا سایہ ہے اور اب وہ ختیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ختیجہ ان کو چاہتی ہیں اور حق مہر میں جو بھی ہوگا وہ میرے ذمہ ہوگا چاہے وہ مہر نقد ہو یا ذمہ پر ہو وہ بلند مقام اور ان کی شخصیت عظیم اور ان کی زبان نرم اور تاثیر گزار ہے جنابی ابو طالب نے ختیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں قرار دے دیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن ان سے شادی کی اور جناب ختیجہ پہلے بیٹے عبداللہ ابن محمد سے حاملہ ہو گئیں سید جلیل قدر صدر الدین علی خان بدنی نے ذکر کیا ہے کہ خطبہ نکاح میں ایک روایت کے مطابق یہ جملہ بھی ذکر ہوا ہے یعنی اللہ کی قسم کچھ ہی عرصے میں حضرت محمد کی نبوت پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور لوگوں کے درمیان ان کی جلیل قدر شان ہوگی اس جملی پر تفسرہ کرتے ہوئے سید نے فرمایا امامیہ کا کہنا ہے حضرت ابو طالب علیہ وسلم کے ایمان پر خطبہ نکاحی دلیل کے لیے کافی ہے کیا کسی نے اس طرح کے شخص کو کبھی دیکھا ہے جو جانتا ہو یعنی حضرت ابو طالب علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پورے عالم میں پھیل جائے گی اور ان کی شان جلیل قدر ہوگی اور پھر انہی سے دشمنی اور اناد بھی رکھے اور پھر ان کو جھٹلائے بھی جبکہ وہ شخص آقل و بالک بھی ہو عقل اس بات کو رد کرتی ہے یہودی عالم کی پیشن گئی بیہار الانوار میں ذکر ہوا ہے کیاب الحسن بقرہ نے کتاب الانوار میں کہا ہے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خطیجہ کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے حضرت خطیجہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کی عورتوں کنیزوں اور خادمین کے درمیان بیٹی ہوئی تھیں نیز ایک یہودی عالم بھی آپ کے پاس بیٹا ہوا تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو اس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا اے خطیجہ یہ جو نوجوان ابھی آپ پہ گھر کے پاس سے گزر رہا ہے کسی کو حکم دے کر انہیں یہاں بلائیں حضرت خطیجہ نے اپنی کنیزوں میں سے ایک کو بلانے کے لیے بھیجا اس نے آ کر کہا اے میرے سردار میری آقا زادی نے آپ کو یاد کیا ہے حضرت تشریف لے کر آئے اور حضرت خطیجہ کے گھر میں داخل ہوئے حضرت خطیجہ نے کہا اے یہودی عالم کیا یہی ہیں وہ جن کی طرف تم نے اشارہ کیا تھا اس نے کہا جی ہاں یہ محمد بن عبداللہ ہیں یہودی عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی مجھے اپنا پیٹ شکم دکھائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا جب اس نے دیکھا تو کہا اللہ کی قسم یہ نبوت کی مہر ہے حضرت خطیجہ نے کہا اگر تمہیں ان کے چچا نے اس طرح دیکھ لیا کہ تم ان کے بارے میں اس طرح تحقیق و تفتیش کر رہے ہو تو تمہارے ساتھ کیا بھرتا ہوگا تم نہیں جانتے کیونکہ رسول کے چچا انہیں یہودی عالموں سے بچا کر رکھتے تھے اس یہودی عالم نے کہا محمد کے ساتھ برا کرنے کی جرات بھی کس کی ہے حضرت موسیٰ کی قسم یہ رب العالمین کے آخری رسول ہیں بس خوش نصیب ہے وہ خاتون جن کے یہ شوہر ہوں گے جو خاتون ان کی زوجہ ہوں گی وہ دنیا آخرت کے شرف کو پا لے گی حضرت خطیجہ کو بہت تاجب ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اسی وقت سے حضرت خطیجہ کے دل میں حضور اکرم کے بارے میں شمع محبت روشن ہو گئی توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حضرت خطیجہ نے فرمایا اے یہودی عالم تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ محمد نبی ہے اس نے کہا میں نے ان کی صفات کو تورات میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان کے والد اور والدہ کا انتقال ہو جائے گا ان کے دادا اور چچا ان کی کفالت کریں گے نیز وہ قریش میں سے ایک عورت کے ساتھ نکاح کریں گے جو اپنی قوم کی ملکہ ہوگی اور اپنے قبیلے کی امیر ہوگی اس نے اپنے ہاتھوں سے حضرت خطیجہ صلی اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد حضرت خطیجہ سے کہا میں جو کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا حضرت خطیجہ نے جب یہودی عالم کی گفتگو کو سنا تو دل میں آن حضرت کے بارے میں محبت پیدا ہو گئی لیکن انہوں نے اس بات کو راز رکھا یہودی عالم نے وہاں سے جاتے ہوئے حضرت خطیجہ سے کہا کوشش کیجئے گا کئی محمد سے محروم نہ ہو جائیں کیونکہ وہ دنیا و آخرت کا شرف ہیں ورکہ بن نوفل کی پیشنگوئی حضرت خطیجہ کے ایک چچا تھے جن کو ورکہ کہا جاتا تھا اس نے ساری کتب کا متعلق کر رکھا تھا وہ بھی ایک عالم تھے وہ بھی نبی آخر زمان کے صفات کے بارے میں جانتے تھے ورکہ کی تحقیق کے مطابق وہ ایک عورت جو کہ قریش کی ملکہ ہوگی اور اپنی قوم کی سردار ہوگی سے شادی کریں گے وہ عورت اپنا مال اس پر خرچ کر دے گی اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے گی اور تمام امور میں ان کی مددگار ثابت ہوگی پس ورکہ جان گیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں خطیجہ سے بڑھ کر تو کوئی مالدار نہیں ہے پس وہ ان کے بھائی کی بیٹی خطیجہ ہی ہوں گی وہ حضرت خطیجہ سے کہا کرتے تھے اے خطیجہ ان قریب تم ایک ایسے مرد سے ملو گی جو زمین و آسمان والوں میں سب سے زیادہ باشرف ہوگا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مشورہ حضرت خطیجہ کے ہر طرف غلام اور مویشی پھیلے ہوئے تھے یہاں تک کہا گیا کہ آپ کے اسی ہزار سے زیادہ اونٹ تھے جو ہر جگہ پر پھیلے ہوئے تھے نیز ہر کونے میں آپ کی تجارت کا سامان ہر شہر میں جیسا کہ مصر حبشہ وغیرہ حضرت ابو طالب علیہ السلام بوڑے ہو چکے تھے اور کسرت سفر کی وجہ سے بدن ضعیب ہو گیا تھا تجارتی سفر انہوں نے حضور اکرم کی کفالت کے سبب ترک کر دیا تھا ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے تو اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو پریشانے حال دیکھا اور فرمایا کیا ہوا ہے چچا جان میں آپ کو پریشانے حال دیکھ رہا ہوں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھائی کے بیٹے آپ جان لیں کہ ہمارے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے ابھی ہمارا کڑا وقت چل رہا ہے اور نہ ہی کوئی سرمایا ہے میں بوڑا ہو گیا ہوں میرا جسم کمزور ہو گیا ہے میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ بہت تھوڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں قبر میں داخل ہونے سے پہلے تمہاری ایسی بیوی دیکھ لوں جس کو دیکھ کر میرا دل مطمئن ہو جائے اور تم اس کے ساتھ زندگی گزارو نیس تمہاری معیشت بھی بہتر ہو جس کا تمہیں فائدہ پہنچے حضور اکر میں فرمایا چچا جان تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھائی کے بیٹے آپ جان لیں کہ خطیدہ بنت خویلت کے مال سے اکثر لوگوں نے فائدہ اٹھایا وہ اپنا مال ہر شخص کے حوالے کرتی ہیں جو ان سے تجارت کی خرص سے طلب کرتے ہیں اور پھر مارے تجارت لے جا کر فروخت کرتے ہیں کہ اب بھی میرے ساتھ چلیں گے حضرت خطیدہ کے پاس اور ان سے کہیں گے کہ وہ اپنا مال آپ کو بھی تجارت کی خرص سے دیں اور آپ اس مال سے تجارت کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا اور فرمایا چلیں ان کے پاس چلتے ہیں جس طرح آپ کو مناسب معلوم ہو آپ فوق کریں ابو الحسن البکرا کہتے ہیں جب حضرت عبد المطلب کے بیٹے جمع ہوئے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا ہمارے ساتھ چلیں حضرت خطیدہ بن تخابلت کے گھر تاکہ ہم ان سے کہیں گے کہ وہ اپنا مال حضرت محمد کو تجارت کی خرص سے دیں وہ سب اسی وقت اسی گھڑی وہاں سے اٹھے اور حضرت خطیدہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے حضرت خطیدہ کے دل میں رغبت حضرت خطیدہ کا گھر بہت بڑا اور کشادہ تھا یہاں تک کہ سارے مکہ کے لوگ ان کے گھر میں سما سکتے تھے اور انہوں نے گھر کے اوپر نیلے ریشم کا خیمہ نمہ ایک گمبت بنایا ہوا تھا اس کے اطراف میں سورج چاند اور دیگر ستاروں کی نقشنگاری کی گئی تھی ان کو ریشم کی رسیوں سے باندھا ہوا تھا اس کے کھمبے لوہے کے تھے حالانکہ جناب خطیدہ کے لئے اقبا بن ابو معید سلد بن ابی یہاب دونوں نے ہی رشتہ دیا ان دونوں میں سے ہر ایک کی ملکیت میں چار سو مرد و عورتیں غلام و کنیز تھیں نیز ابو جہل بن حشام اور ابو سفیان نے رشتہ دیا حضرت خطیدہ نے ان میں سے کسی ایک میں بھی دلچسپی نہیں لی کیونکہ حضرت خطیدہ کا دل حضور اکرم کے لئے ہی دھڑک رہا تھا جب سے آپ نے عیسائی عالموں یہودیوں راہبوں اور کاہنوں سے سن رکھا تھا اور جو انہوں نے حضور اکرم کی نشانیاں بیان کی تھی وہ قریش میں نظر نہیں آ رہی تھی حضرت خطیدہ کہا کرتی تھی خوش نصیب ہے وہ خاتون جس کی حیات حضرت محمد کے ساتھ ہو کیونکہ آپ ان کی زندگی کو بدل دیں گے جب آپ کی شوق انتظار میں شدت آئی تو اپنے چچاور کا بن نوفل کے پاس تو شریف لے کر آئیں اور فرمایا اے چچا جان میں شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن نہیں جانتی کس کے ساتھ کروں بہت سے لوگوں نے رشتے بھیجے لیکن میرا دل ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوا ورکہ نے کہا اے ختیجہ کیا میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتاؤں فرمایا چچا جان وہ کیا بات ہے ورکہ نے کہا میرے پاس حضرت عیسیٰ کے زمانے کی کتاب ہے اس میں تلاسم نقوش و تعویز اور پانی پر پڑھ کر پھونکنے کی دعائیں ہیں تم وہ پانی لے جاؤ گی اور اس سے نہ ہوگی پھر میں آپ کو کچھ لکھ کر دوں گا جس میں بعض کلمات ضبور کے ہیں اور بعض انجیل کے وہ تم سونے کے وقت اپنے سرحانے رکھو گی اپنے کپڑوں کی طرف توجہ مرکوز کر کے اس وقت جو تمہارا شور ہوگا وہ تمہارے خواب میں آئے گا یہاں تک کہ آپ کو ان کا نام اور کنیت بھی معلوم ہو جائے گی حضرت قطیجہ نے فرمایا چاچا جان میں اسی طرح کروں گی ورکہ نے کہا بہت اچھا اس نے تعویز لے کر حضرت خطیجہ کے حوالے کر دیا حضرت خطیجہ کا خواب حضرت خطیجہ نے ویسے ہی کیا جس طرح ورکہ نے کہا تھا اور آپ سو گئی اس طرح انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی طرف ایک شخص تشریف لے کر آئے ہیں جن کا قد نہ ہی بہت لمبا ہے نہ ہی چھوٹا ایسی کشادہ آنکھوں والا ہے جن کی سفیدی بہت سفید اور پتلی سخت سیاہ رنگ تھی کماندار بھمیں چمکدار ہونٹ روشن رنگ چہرہ سرخی آمیز درمیانہ قد بادر اس پر سایہ کیوں ہوئے ہیں دونوں کندوں کے درمیان ایک علامت ہے ایک نوری گھڑے پر سوار ہے جس کی لگام سونے کی زنجیر ہے اس کے اوپر زین خالص سونے کی تھی جس کو ذر و جواہر سے آراستہ کیا ہوا تھا اس سواری کا چہرہ انسانوں جیسا تھا دراز دوم اور اس کے پیر گائیں کی طرح تھے حد نگاہ اس کی رفتار تھی سوار کو تیز رفتار پہنچانے والی تھی اور وہ ابو طالب علیہ السلام کی گھر سے نکلا تھا جیسے حضرت ختیجہ نے ان کو دیکھا گلے لگا لیا اور اپنی گھر کی حجرے میں بٹھایا خواب سے بیدار ہوئی تو رات کے باقی حصے میں وہ سون نہ سکی یہاں تک کہ صبح ہوتے ہی اپنی چچا ورکا کے پاس چلی آئیں اور فرمایا چچا جان کتنی خوشگوار صبح ہوئی ہے ورکا نے کہا تم نے کامیابی حاصل کر لی ہے امید ہے تم نے اپنے خواب میں کچھ دیکھا ہے حضرت ختیجہ نے اپنا خواب بیان فرمایا اس وقت ورکا نے کہا اے ختیجہ اگر تمہارا خواب سچا ہوا تو تم بہت بڑی سعادت سے بہرہ مند ہوگی کیونکہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ تاج کرامت ہے جو بروز محشر گناہگاروں کے شفاعت کرنے والا سید العرب و عجم حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے راوی کہتا ہے کہ حضرت ختیجہ کا وجد شوق بڑھتا ہی گیا جب وہ اکیلی ہوتیں تو بہت زیادہ گریہ کرتیں اور کچھ اشار کہتیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جناب ختیجہ کے گھر آمد راوی کا بیان ہے میں نے اس عجیب و غریب صورتحال میں دیکھا کہ حضرت ختیجہ نے جیسے ہی شیر کہہ کر مکمل نہیں کیا تھا کہ دکل بات ہوا حضرت ختیجہ نے اپنی کنیس کو حکم دیا جاؤ اور دیکھو دروازے پر کون آیا ہے امید ہے کہ اس میں دوستوں کے بارے میں کوئی خبر ہوگی راوی کہتا ہے کنیس جب نیچے دروازے پر آئی تو دیکھا حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ ہیں حضرت ختیجہ کے پاس اور کہاں آکازادی دروازے پر عربوں کے سردار حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کے بیٹے آئے ہوئے ہیں یہ سنتے ہی حضرت ختیجہ کا چہرہ کھل اٹھا نہائیت خوشی اور سرور میں کنیس کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے لئے دروازہ کھولو اور محصرہ کو خبر دو کہ وہ ان لوگوں کے لئے تکیہ لگائے میں امید کرتی ہوں کہ میرے حبیب حضرت محمد بھی ان کے ساتھ تشریف لے کر آئے ہوں رمی کہتا ہے محصرہ نے آلہ عمدہ نویت کے کالین بچھائے ابھی ٹھیک سے بیٹھے بھی نہیں تھے کہ مہمانوں کے لئے طائف و شام کے علاقوں سے درامت شدہ ترہاں ترہاں کے میوہ جات و کھانے پینے کی اشیاء حاضر کر دی گئیں تناول کرنے کے بعد بات چیت کا آغاز ہوا حضرت ختیجہ شاید آپ لوگوں کو کوئی پریشانی درپیش ہوگی یا زمانے کی کوئی سختی پیش آئی کیونکہ آپ کی پریشانیاں حل شدہ اور کندیلیں روشن ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا ہم لوگ ایک حاجت لے کر آئے ہیں جس کا فائدہ آپ کو ہی ہوگا اور اس کی برکوتوں سے آپ مستفیز ہوں گی فرمایا اے میرے سردار وہ کیا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا ہم لوگ آپ کے پاس میرے بھائی کے بیٹے محمد کے بارے میں آئے ہیں جیسے ہی حضرت خطیجہ نے نبی انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سنا اس وقت اپنا وجود کھو بیٹھیں اور اپنے جہر مقصود کے حصول کا یقین ہونے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر معمور فرشتہ اس کے بعد حضرت خطیجہ نے فرمایا اے میرے سردار محمد کہاں ہیں میں خود ان کے موں سے سننا چاہ رہے ہوں حضرت ابو طالب علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو لے کر آتا بس وہ اٹھے اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب تاہمی تلاش کیا وہ نہیں ملے دائن بائیں دیکھا تو لوگوں نے پوچھا کیا چاہیے فرمایا میں اپنے بھائی کے بیٹے محمد کو تلاش کر رہا ہوں لوگوں نے کہا وہ جبلہ حرام ہیں حضرت ابو آس اس طرف چل پڑے دیکھتے ہیں کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر سو رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی قبر کے پاس اور آپ کے سہانے ایک عظیم ازدہا ہے جس کے موں میں پھولوں کا گچھا ہے جس سے وہ خوشبو پھیلا رہا ہے جب حضرت ابو آس نے ان کو دیکھا تو وہ کہتے ہیں میں ازدہاں سے ڈر گیا تو میں نے تلوار کھینچی اور ازدہاں کی طرف بڑھا کہ اس نے حضرت ابو آس پر حملہ کر دیا جب حضرت ابو آس نے اس کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو چیخ کر کہا اے بھتیجے میری مدد کرو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلتے ہی ازدہاں غائب ہو گیا جیسے وہ تھا ہی نہیں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا جان کیا ہوا آپ کے ہاتھ میں تلوار بے نیام کیوں ہے حضرت ابو آس نے کہا میں نے آپ کے پاس ایک ازدہاں کو دیکھا تو میں نے تلوار نیام سے نکالی مجھے آپ کے بارے میں خوف ہو رہا تھا مگر میں خود اس سے ڈر گیا تو میں نے آپ کو آواز دی وگر جیسے ہی آپ ہی آنکھ کھلی وہ غائب ہو گیا جیسا کہ تھا ہی نہیں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصم فرمایا اور فرمایا اے چاچا جان وہ ازدہاں نہیں بلکہ ایک فرشتہ تھا میں نے ان کو کئی بار دیکھا ہے اور ان سے بات بھی کی ہے اور اس نے مجھ سے کہا اے محمد میں اپنے رب کی طرف سے آپ کی حفاظت پر معمور ہوں دن ہو یا رات دشمنوں کے شر اور ان کے ہیلوں سے آپ کی حفاظت کرو گا حضرت عباس نے کہا اے محمد آپ کے فضل کا کون انکار کر سکتا ہے اور کہا چلے میرے ساتھ حضرت ختیجہ کے گھر میں تاکہ آپ ان کے مال کو لے کر تجارت کی غر سے سفر پر جائیں جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہوں فرمایا میں شام جانا چاہتا ہوں حضرت عباس نے ارز کیا وہ آپ کی مرضی ہے حضرت ختیجہ کی جناب ختیجہ کے گھر آمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس کے ساتھ حضرت ختیجہ بنت خبلت کے گھر تشریف لے کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی جگہ پر تشریف لے کر جاتے تو وہاں پر آپ کے آنے سے پہلے ہی نور چھا جاتا تھا اسی طرح حضرت ختیجہ کے گھر میں بھی نور چھا گیا حضرت ختیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے فرمایا تم نے خیمہ ٹھیک سے نہیں لگایا تھا کہ اس میں سورج کی روشنی آ رہی ہے میسرہ نے ارز کیا میں نے خیمہ لگانے میں کوئی کوتا ہی نہیں برتی وہ خیمے سے باہر گیا تو دیکھا کہ خیمے کی میخیں اور رسیاں سب ٹھیک سے لگی ہوئی ہیں اس نے دیکھا حضرت عباس حضور اکرم کو اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو وہ واپس پلٹ کر گیا اور ارز کیا میری مالکن کہ جو آپ دیکھ رہی ہیں وہ حضرت محمد کا نور ہے حضرت ختیجہ تشریف لے کر آئیں تاکہ وہ حضور کی زیارت کر سکیں جیسے ہی حضور اکرم تشریف لے کر آئے تو آپ کے سارے چچا احتراماً کھڑے ہو گئے وہ حضور اکرم کو اپنے درمیان میں بٹھایا جب سب بیٹھ گئے تو حضرت ختیجہ نے کھانا پیش کیا اور سب نے وہ تناول کیا اس کے بعد حضرت ختیجہ نے ارز کیا اے میرے سردار شہر آپ سے مانوز اور اقدار آپ سے روشن اور انوار کی تجلی آپ سے ہے کیا آپ راضی ہیں کہ میرے مال پر امین کے طور پر فرائض انجام دیں اور جہاں چاہیں فروخ کی گھر سے لے کر جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں راضی ہوں اور اس کی بات فرمایا میں شام جانے کا ارادہ رکھتا ہوں حضرت ختیجہ نے ارز کی یہ تو آپ پر منحصر ہے جہاں آپ جانا چاہیں اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے جو شخص میرا مال تجارت لے کر جائے گا میں ان کو سو وقیہ ایک رتل کاروبار ایک رتل کا باروان حصہ تقریباً ایک اونس کے برابر سرک سونے کے سکے اور سو وقیہ سفید چاندی کے سکے اور دو اونٹ دوں گی کیا آپ اس سعودے پر راضی ہیں تو حضرت ابو طالب نے فرمایا وہ اور ہم راضی ہیں اور اے ختیجہ آپ کو ان کی ضرورت ہے کیونکہ اخلاق امانت داری کے لحاظ سے عرب قوم میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان حضرت ختیجہ نے ارز کی اے میرے سردار کیا آپ اون کو قابو میں کر کر اس پر سامان لات سکتے ہیں حضرت کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں حضرت ختیجہ نے میسرہ ایک اونٹ لے کر آو میں دیکھنا چاہتی ہوں محمد اونٹ کو کس طرح قابو کر سکتے ہیں میسرہ بہت ہی طاقتور اور ہٹ دھرم قسم کا اونٹ لے کر آ گیا جسے کبھی کسی چرواہے نے اس کے ڈر کی وجہ سے اونٹوں کے بیچ سے نہیں نکالا تھا میسرہ نے اس اونٹ کو حضرت کرم کے سامنے پیش کیا تاکہ آپ اس پر سوار ہوں اونٹ کی بلبلہ ہٹ کی وجہ سے اس کی بخو گئیں حضرت عباس نے میسرہ سے کہا اس اونٹ سے زیادہ آسان اونٹ تمہارے پاس نہیں تھا تم ہمارے بھتیجے کا امتحان لینا چاہتے ہو اس وقت نبی اکرم نے حضرت عباس سے فرمایا چچا جان رہنے دیں جیسے ہی اونٹ نے رسول اللہ کا کلام سنا اونٹ حضور اکرم کے مبارک قدموں میں آ کر پیٹ گیا اور اپنا موں حضور اکرم کے مبارک قدموں پر مارنے لگا اور فسی عربی زبان میں گویا ہوا کون ہے میرے جیسا جس کی پیٹ پر سید الانبیاء نے سواری کی ہے حضرت ختیجہ کے پاس موجود عورتیں کہنے لگیں یہ جادو ہے جس کی وجہ سے ایک یتیم نے اونٹ کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے حضرت ختیجہ نے ان عورتوں سے کہا یہ جادو نہیں بلکہ آیات و کرامات ہیں اس کے بعد کچھ اشار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے اون نے کلام کر کے احمد کے فضائل کی خبر دی ہے یہی ہیں وہ جس کے ذریعے سے مکہ کو شرف پکشا گیا ہے یہی ہیں محمد جو سب سے افضل ترین نبی ہیں وہ شفاحت کرنے والے اور زمین پر رہنے والوں میں سب سے افضل ہیں اے محمد سے حسد کرنے والوں تم اپنے ہی غصے کے سبب نابود ہو جاؤ گے کیونکہ حبیب صرف انہی کی ذات ہے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں سفر تجارت کی تیاری راوی کہتا ہے سب حضرت عبد المطلب کی اولاد نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں حضرت ختیجہ حضور اکرم کی طرف متوجہ ہوئیں اور ارز کی اے میرے سردار کیا آپ کے پاس ان کپڑوں کے علاوہ اور کپڑے نہیں ہیں جو سفر کے لیے کارامد ہو فرمایا نہیں میرے پاس ان کپڑوں کے علاوہ نہیں ہے یہ سن کر حضرت ختیجہ نے گریہ کیا اور ارز کی میرے پاس سفر کے دوران کام آنے والا لباس ہے اگر ان کا سائز کچھ لمبا ہے آپ کچھ دیر رکیں میں ان کو چھوٹا کرتی ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ وہ لے آئیں حضور اکرم کی صفات میں سے تھا کہ اگر چھوٹے سائز کے کپڑے پہنتے تو وہ آپ کے ناپ کے ہو جاتے اور لمبے پہنتے تو وہ بھی آپ کے ناپ کے ہو جاتے تھے حضرت ختیجہ مصری پاپولین ایک قسم کا ریشمی کپڑا جو آئرستان میں بنتا ہے ریشمی اور سوتی تانے بانے سے بنا ہوا کپڑا یا اسی قسم کا مصنوعی کپڑا ادنا چبہ یمنی بردہ اونے کی دھاری دھار چادر عراقی امامہ کھال سے بنے ہوئے جوتے بانس کی چھڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لباس زبتن کر کے باہر تشریف لے کر آئے تو گویا چودویں کا چاند نمودار ہوا ہو جناب ختیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کچھ اشعار کہے اور فرمایا اے میرے سردار آپ کے پاس سواری ہے فرمایا جب تھک جاؤں گا تو کسی بھی اونٹ پر سوار ہو جاؤں گا حضرت ختیجہ نے عرض کی میں آپ کو اس حال میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں نہیں اے محمد یہ مارا دولت آپ سے بڑھ کر نہیں ہے اس کے بعد اپنے غلام میسرہ کو حکم دیا میرے بورے رنگ کی اونٹنی کو لے کر آؤ تاکہ میرے سردار محمد اس پر سواری کریں میسرہ وہ اونٹنی لے کر آئے وہ اونٹنی بہتی آلہ و صاف کی تھی جس کی سواری کرنے سے دھکاوٹ نہ ہو اس کے اوپر کوئی چیز رکھنے کی ضرورت نہیں تھی جیسا کہ وہ ایک لگا ہوا خیمہ ہو یا اونچا گمبت اس کے بعد آپ میسرہ اور ناسے کی طرف متوجہ ہوئیں اور ان دونوں کو حکم دیا تم دونوں جان لو کہ میں تم دونوں کے ساتھ اپنے مال پر امین پھیج رہی ہوں وہ قریش کے امیر اور سردار ہیں ان کے اوپر کسی کا حکم نہیں چلے گا اگر وہ فروخت کرنا چاہیں تو فروخت کریں اور اگر نہ کرنا چاہیں تو بھی ان کو مکمل اختیار ہے تم دونوں کا کلام نہائیت عدب و احترام سے ہونا چاہیے نظمی آوازوں کے ان کی آواز سے اونچی مت کرنا اس کے بعد آن حضرت نے حضرت ختیجہ کو الویدہ کیا اور اپنی سواری پر سوار ہو گئے محسرہ اور ناسے آپ کے آگے چلے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی تھی شانہ شوقت کے ساتھ غضر کرم اب تہا پہنچے تو وہاں پر لوگ کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کر رہے تھے جیسے انہوں نے سید المرسلین کے جمال کو ملاحظہ کیا سب حیران رہ گئے اس مندر کو دیکھ کر دوست خوش ہوئے اور حاسدین غم سے نڈھال ہو گئے اسی وقت ان لوگوں کے دلوں میں چھپا ہوا بغز و کینہ بہار آ گیا جنہوں نے دعوی نبوت کے بعد جھٹلایا تھا اور مومنین کے عقیدوں میں اضافہ ہو گیا جیسے حضرت ابباس کی نظر پڑی تو شیر کا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ ہستی جس کے تبسم کی زیاد سورج اور چودویں کے چاند کو شرمندہ کرتی ہے آپ سے معجزات ظاہر ہوئے جن کو ہم نے دیکھا اے وہ سردار جس کا ذکر مریضوں کی شفا ہے حضرت کرم نے پہنچ کر دیکھا کہ حضرت ختیجہ کا مال زمین پر بکھرا پڑا ہے اور اونٹوں پر کچھ بھی سوار نہیں کیا گیا تھا تو آپ نے غلاموں سے فرمایا کہ تم لوگوں نے سامان اونٹوں پر سوار کیوں نہیں کیا انہوں نے بہانہ بنایا کہ سامان زیادہ ہے اور ہم لوگ تعداد میں کم ہیں تو حضرت کرم نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اتر کر دامن کو اپنی کمر بند میں ڈالا اور اونٹوں پر سامان سوار کرنے لگے اور فرما رہے تھے اللہ سبحانہوں کے ازن سے حضرت عباس نے آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر تاجب کیا حضرت عباس نے حضرت کرم کی طرف نظر کی تو کیا دیکھا کہ آپ کے رکھ سارے مبارک پسینے سے سرخ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھ کر آپ نے ایک لکڑی اٹھائی اور کہا اس میں کوئی ایسی چیز لگاؤں گا جب محمد کو سورج کی دھوپ میں سایہ دے سکے ادھر سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا اے جبریل جنان کی خزانچی کے پاس جاؤ بادل کے اس ٹکڑے کو لاؤ جسے میں نے اپنے حبیب کے لیے خلق کیا تھا جیسے ہی لوگوں نے اس بادل کو حضور اکرم کے اوپر دکھا تو ان کی نظریں وہیں پر جمعی کی جمعی رہ گئیں اور حضرت عباس نے کہا محمد اپنے رب کی نزدیک بہت مکرم ہے اور اس نے انہیں میرے سائے سے بے نیاز کر دیا اس کے بعد لوگوں نے سفر تیہ کیا یہاں تک کہ جوفال ودا پر پہنچے اور اپنی سواریوں کو روکا تاکہ پیچھے رہ جانے والے پہنچ سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافلہ سالاری اس وقت معتم بن عدی نے کہا آپ لوگ بہت دشوار اور کھٹن راستے کے مسافر ہیں تم لوگوں کوئی سربرست نہیں ہے جس سے مشورہ کریں اور اس کے حکم پر عمل کریں میرے خیال میں تم اپنی طرف سے کسی کو بڑا بنا لو تاکہ کسی اختلاف و جھگڑے کی صورت میں اس کی رائے پر بھروسہ کریں اور اس کے حکم کی تعمیل کریں سب نے کہا تم نے بہت ہی اہم اور اچھی بات گئی ہے بنو مغزوم نے کہا ہم اپنا سردار اپنے بھائی عمرو بن حشام مغزومی کو بناتے ہیں بنو عدی نے کہا ہم اپنا سردار اپنے امیر متعام بن عدی کو بناتے ہیں بنو نظیر نے کہا ہم اپنا سردار اپنے امیر نظر بن حارس کو مقرر کرتے ہیں بنو زہرہ نے کہا ہم اپنا سردار اپنے امیر احمہ بن الجلہ کو مقرر کرتے ہیں بنو لوی نے کہا ہم اپنا سردار ابو سفیان سخر بن حرب کو مقرر کرتے ہیں میسرہ نے کہا اللہ کی قسم ہم اپنا سردار سوائے ہمارے آقا محمد بن عبداللہ کے کسی اور کو مقرر نہیں کریں گے پنو حاشم نے کہا ہمارے سردار بھی محمد ہیں ابو جہل نے کہا اگر تم لوگوں نے محمد کو ہمارا سردار مقرر کیا تو میں اپنے پیٹ پر تلوار ماروں گا اور اپنی پوچھ سے باہر نکالوں گا حضرت حمدہ نے اپنی تلوار کو ہاتھ میں لیا اور کہا اے کمینے اور بد کردار انسان اللہ کی قسم میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹے اور تمہاری آنکھوں کی بینائی چھین لے میں ابی اکرم نے فرمایا چاچا چا اپنی تلوار کو نیام میں رکھیں اور اپنے سفر کا آغاز شر سے نہ کریں آپ ان لوگوں کو جانے دیں یہ دن کے پہلے پہر میں سفر کریں اور ہم لوگ دوپہر میں سفر کریں گے کیونکہ سبت قریش کے لیے ہے یہ جملہ حضور اکرم نے سب کے لیے ادا فرمایا تھا ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے فرصت کو غنیمت جانا اور سفر شروع کیا وادی اموہ میں قیام اس کے بعد لوگوں نے سفر کا آغاز کیا اور مکہ مکرمہ سے دور ایک وادی میں پہنچے جس کو اموہ بہت سے پانی کی جگہ کہتے تھے کیونکہ وہاں سے سیلاب اور شام کی نہریں آ کر جمع ہوتی تھی اور وہیں سے حجاز کے چشمیں پھوٹتے تھے اور لوگوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور اچانک سے بادل جمع ہونا شروع ہو گئے حضور اکرم نے فرمایا مجھے یہاں پر موجود لوگوں کے باروں میں خوف ہے کہ سیلاب ان کو تباہ نہ کرتے سب لوگوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے میرے حساب سے ہم کو پہاڑ کے پاس جانا چاہیے حضرت ابباس نے کہا بطیجے بہت اچھی بات فرمائی آپ نے حکم دیا کہ کافلے میں ندا دی جائے کہ سب لوگ سیلاب سے بچنے کے لیے اپنا سامان پہاڑ کی طرف لے جائیں سب نے ایسے ہی کیا ایک آدمی کے علاوہ جس کا تعلق بنو جماح سے تھا اور اس کو مفعق کہا جاتا تھا اس کا بہت سارا مال تھا وگر اس نے اپنی جگہ بدلنے سے انکار کیا اور کہا اے لوگوں تمہارا دل کمزور ہے ایسی چیز سے شکست کھا گئے ہو جس کو نہ دیکھا اور نہ معینہ کیا ابھی اس کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ گرد چمک سے بارش شروع ہوئی اور سیلاب شروع ہو گیا وادی میں ہر طرف پانی بھگیا ایسے میں وہ خود سر شخص اور اس کا مال پانی میں ایسا غرق ہوا کہ جیسے وہاں تھا ہی نہیں لوگوں نے وہاں پر چار روز قیم کیا اور سیلاب میں اضافہ ہی ہو رہا تھا تو محسرہ نے کہا اے میرے سردار یہ سیلاب تو ایک ماہ تک جاری رہنے والا معلوم ہوتا ہے حتیٰ کہ کشتیوں کی مدد سے بھی یہاں سے گزرنا مشکل ہے اس حال میں اگر ہم یہی پر رکے رہے تو ہم کو نقصان ہوگا زادیرہ ختم ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ ہم کو مکہ مکرمہ واپس لوٹ جانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلے سے سیلاب سے نجات حضور اکرم نے محسرہ کو کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ کو نیند آ گئی اور آپ نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا جو کہہ رہا تھا اے محمد پریشان نہ ہو جب کل کا دن ہوگا تو اپنی قوم کو لے کر جائیں اور وادی کے کنارے کھڑے ہو جائیں جب ایک سفید پرندے کو دیکھیں جو اپنے پروں سے ایک خط پر جا رہا ہوگا تو آپ اس کے راستے پر چلیں اور بسم اللہ ہی وباللہ ہی کہتے جائیں اور اپنی قوم کو بھی یہی کلمات کہنے کا حکم دیں جو یہی کلمات کہے گا وہ سلامت رہے گا اور جب ہوں مڑے گا وہ غرق ہو جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے تو نہائیت فرحت و خوشی کی کیفیت میں تھے اور محصرہ کو حکم دیا کہ کافلے کی لوگوں کو پوچھ کرنے کے لیے کہو لوگوں نے تیاری کر لی اور محصرہ نے اپنی سواری آمادہ کر لی تو لوگوں نے کہا اے محصرہ ہم یہاں اس پانی سے کس طرح نکل سکتے ہیں جبکہ کشتیوں کے بغیر یہاں سے نہیں نکلا جا سکتا محصرہ نے کہا اگر میری بات کرتے ہیں تو مجھے محمد کا حکم ہے میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا یہ سنکر دوسرے لوگوں نے بھی کہا ہم بھی مخالفت نہیں کر سکتے لوگوں نے چلنا شروع کیا اور حضور اکرم ان کے آگے چل رہے تھے آپ وادی کے کنارے پر کھڑے ہو گئے اچانک سے ایک سفید پرندہ پہاڑ کی چوٹی سے نمودار ہوا اس نے اپنے پروں سے سفید خط کھینچی نبی اکرم نے آواز دی اے لوگوں تم میں سے کوئی بھی پانی میں وہ کلمات کہے بغیر داخل نہ ہو جو کلمات ادا کرے گا وہ سلامت رہے گا اور جو ادا نہیں کرے گا وہ غرق ہو جائے گا لوگ پانی میں داخل ہوئے یہ کلمات کہتے ہوئے ان میں سے دو لوگ پیچھے رہ گئے ایک کا تعلق بنی جماں سے تھا اور دوسرے کا تعلق بنی ادا سے جس کا تعلق ادا قبیلے سے تھا اس نے کہا بسم اللہ و باللہ اور دوسرے ہٹ دھرم نے کہا بسم اللہ تا والعدہ تو وہ غرق ہو گیا اور ادا قبیلے سے تعلق رکھنے والا باحفاظت اپنے مال کے ساتھ پہنچ گیا لوگوں نے پوچھا تمہارا ساتھی کیوں غرق ہو گیا تو اس نے بتایا کہ اس نے نبی اقرب کی مخالفت کی تو غرق ہو گیا ابو جہل اور اس کی قوم کو اس بات پر شدید غم غصہ ہوا اور کہا یہ سوائے عظیم جادوگری کے کچھ نہیں ہے اس کے کچھ ساتھیوں نے کہا اے حشام کے بیٹے یہ جادو نہیں لیکن اللہ کی قسم خوشکی اور دری میں کوئی بھی محمد سے افضل نہیں ہے یہ سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا ابو جہل کی سازش ابو جہل نے اپنے لوگوں کے ساتھ سفر شروع کیا یہاں تک کہ وہ ایک موئے کے پاس پہنچ رہا جہاں پر شام جانے والے اڑپ پڑا اوڈالا کرتے تھے ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے اگر محمد اس سفر سے سیو سالم واپس مکہ لوٹ کر جاتے ہیں تو میں نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے لیکن یہ میں کس طرح کر سکتا ہوں وہ تو اپنے پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح سامنے سے دیکھ رہے ہوں لیکن میں کچھ ایسا کروں گا جو تم لوگ دیکھتے ہی رہ جاؤ گے اس کے بعد اس نے ریت بجری مٹی اور کنکریاں کونے مڈالنا شروع کر دی اور کونے کا نشان تک مٹا دینا چاہا ابو جہل کے ساتھیوں نے کہا یہ تم کیوں کر رہے ہو ابو جہل نے کہا میں کونے کو بند کرنا چاہ رہا اگر یہاں پر بنی حاشم آ جائیں اور شدید پیاسے ہوں تو سب کے سب پیاسے مر جائیں گے یہ سن کر باقی لوگوں نے بھی اس کام میں حصہ لیا اس طرح کونے کو بند کر دیا اس کے بعد ابو جہل نے کہا اب میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں اس کے بعد اپنے ایک غلام جس کا نام فلاح تھا اس کی طرف موکیا اور کہا یہ سواری لو اور یہ کھانے پینے کا سامان اس پہاڑ کے نیچے چھپ جاؤ جب بنی حاشم کا کافلہ یہاں پہنچے جن کی قیادت محمد کر رہے ہیں وہ تھکے ہارے اور پیاسے یہاں پر پہنچیں گے جب وہ یہاں پر کونے کو نہیں دیکھ سکیں گے اور پیاس سے مر جائیں گے تو یہ خبر آ کر مجھے بتانا جب تم مجھے ان سب کے مرنے کی خبر دوگے تب میں تجھے آزاد کر دوں گا اور مکہ میں جس سے چاہو گے شادی کراؤں گا اس غلام نے خوشی خوشی اس حکم کو قبول کیا اس کے بعد ابو جہل نے اپنا سفر شروع کیا اور غلام حکم کے مطابق وہیں پر چھپ گر بیٹھ گئے بنی حاشم کا کافلہ بھی وہاں پہنچا جن کی قیادت حضور کرم فرما رہے تھے لوگ جب اس کونے کی طرف دھوڑے تو وہاں پر کونے کا کوئی نام و نشان ہی موجود نہیں تھا وہ انتہائی مایوس ہوئے اور یقینی موت نظر آنے لگی تو حضور کرم کی طرف آئے حضور کرم نے فرمایا کیا یہاں پر پانی ہونے کی کوئی جگہ ہے لوگوں نے کہا جی ہاں جگہ تھی لیکن اس کونے کو پتھر کنکریوں سے بن کر دیا گیا ہے یہ سنگذر کرم کونے کی طرف پڑھے یہاں تک کہ کونے کی جگہ پر پہنچے اور دست دعا بلند کر کے فرمایا اے عظیم السماح کے مالک اے زمین کو شگافتہ کرنے والے اے آسمان کو بلندی اطا کرنے والی ذات ہم کو پیاس نے پریشان حال کیا ہے ہمیں پانی سے سہرہ فرما اسی وقت کنکریوں اور ریج سے گرجنے کی آواز آئی حضور اکرم کے مبارک قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہوا لوگوں نے پانی پیا جاندروں کو پانی پلایا اور پانی زخیرہ کیا پھر وہاں سے آگے پڑے اس طرف سے ابو جہل کا غلام بھی اپنے مولا کی طرف روانہ ہوا اس کو آتے ہوئے دیکھ کر ابو جہل نے پوچھا اے فلاح کیا خبر لائے اس نے کہا اللہ کی قسم جس نے محمد سے دشمنی کی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا اور اس کے بعد اس نے ساری رودات ابو جہل کے سامنے بیان کر دی ابو جہل کا غم و غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور اپنے غلام سے کہا میرے سامنے صحت غائب ہو جاؤ تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ابو جہل نے سفر کیا یہاں تک کہ ملک شام کی وادیوں میں سے ایک وادی میں پہنچے جس کو زبیان کہا جاتا تھا اس میں بہت سید رخت تھے اس وادی سے ایک طویل قد و قامت رکھنے والا ازدہان نمودار ہوا گویا کسی خجور کا ترخت ہو اس نے اپنا موں کھولا اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں یہ سب دیکھ کر ابو جہل کی اونٹ نہیں در گئی اس نے ابو جہل کو گرا دیا جسے اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور وہ بے ہوش ہو گیا جب اس کو ہوش آیا تو اپنے غلاموں سے کہا اس راستے سے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ جب بنی حاشم کا کافلہ پہنچے جس میں سب سے پہلے حضرت محمد تشریف لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو پہلے جانے دیں تو جیسے ہی ان کی اونٹنی ازدہاں کو دیکھے گی تو امید ہے وہ ان کو زمین پر گرا دے گی اور ان کی موت واقع ہو جائے گی غلاموں نے حکم کی تعمیل کی جیسے ہی بنی حاشم کا کافلہ پہنچا جس میں سب سے آگے حضرت محمد تشریف لے کر آ رہے تھے تو آن حضرت نے سوال کیا اے حشام کے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ رک گئے ہو حالانکہ یہ وقت تم لوگوں کے رکنے کا نہیں تھا ابو جہل نے کہا اے محمد اللہ کی قسم آپ پر سبقت کر کے مجھے شرم آ رہی تھی حالانکہ آپ اہل صفحہ کے سردار آلہ حسب نصب رکھتے ہیں لانت ہے اس شخص پر جو آپ سے بغض رکھے یہ سن کر حضرت عباس خوش ہوئے اور آگے جانے کا ارادہ کیا تو حضور اکرم میں حضرت عباس کو ایک طرف کیا اور فرمایا دھیان سے چچا جان ہم کو آگے کرنے میں ان لوگوں کی کوئی سازش ہے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے آگے ہوئے اور انہی درختوں والے علاقے میں داخل ہوئے تو اچانک سے بڑا ازدھان مدار ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی در گئی تو آپ نے اس کو خاموش کر آیا اور اس سے فرمایا کہ تجھے کیا ہوا ہے کیوں ڈر رہی ہے جبکہ تیرے اوپر خاتم الرسول اور امام البشر سوار ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازدھے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جہاں سے آئے ہو وہاں واپس چلے جاؤ خبردار جو کافلے میں سے کسی کے ساتھ کچھ برا کیا تو ازدھا اللہ کی قدرت سے بھولنا شروع ہو گیا اور کہا سلام آپ پر اے احمد حضور اکرم نے فرمایا سلام ہے ہر اس شخص پر جو ہدایت کی پہروی کرے اور دردناک آقبت سے ڈرا اور بادشاہوں کے بادشاہ کی اطاعت کی اس وقت ازدھا نے کہا اے محمد میں کوئی زمینی درندہ نہیں ہوں بلکہ میں جنوں کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہوں میرا نام ہام بن حیم ہے میں آپ کے والد حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پر ایمان لے کر آیا تھا اور میں نے ان سے شفاعت کی درخواست کی تھی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ شفاعت کا حق میری نسل سے میرے ایک بیٹے کا ہے جس کا نام محمد ہے اور مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس جگہ پر میری آپ سے ملاقات ہوگی میرا انتظار طویل ہو گیا تھا حالانکہ میں نے مسیح بن مریم سے بھی ملاقات کی جس شب وہ آسمان پر گئے تھے اور وہ اپنے ہواریوں کو آپ کے اتباہ کی وسیعت اور آپ کے دین میں داخل ہونے کا حکم دے رہے تھے اب جبکہ میری آپ سے ملاقات ہو گئی ہے تو مجھے اپنی شفاعت سے محروم مت کیجئے گا اے سید المرسلین حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری خواہش پوری ہو گئی اب تم جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ اور کافلے مالوں میں سے کسی کو کوئی عذیت نہ پہنچاؤ اس وقت ازدہا غائب ہو گیا جب لوگوں نے ازدہا کو بات کرتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو گئے اور رسول خدا کے چچاؤں کے یقین و خوشی میں اضافہ ہو گیا اس طرح حاسدین کا غم و غصہ اور حسد بڑھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامات حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور سفر کو جاری رکھا اسی دوران ایک وادی میں پہنچیں جہاں پر وہ لوگ جانتے تھے کہ پانی ہوتا ہے لیکن وہاں پر پانی کے آثار نہیں تھے اس وقت حضور کرم نے آستی نے چڑھائیں اپنے دونوں ہاتھ ریت میں ڈالے اور آسمان پر نگائے جمع رکھیں جبکہ آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے اسی دوران زمین کے اندر سے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور ایک نیر کی صورت جاری ہو گیا حضرت ابباس نے کہا اے بھتیجے پانی کو روکو کہ کہیں وہ ہمارے سامان تجارت کو بہا کر نہ لے جائے اس کے بعد لوگوں نے پانی پیا جانوروں کو پانی پلایا اور زادہ راہ کے طور پر زخیرہ کیا حضرت ابباس نے پوچھا نتیجے ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں خجوروں کا درخت کاش کرنا چاہ رہا ہوں حضرت ابباس نے کہا یہ خجوریں کب ہو گئیں گی حضرت نے فرمایا ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کی خجوریں کھائیں گے اور ساتھ لے کر بھی جائیں گے انشاءاللہ حضرت ابباس نے کہا بھتیجے خجور کا درخت کاشت ہونے کے پانچ سال بعد پھل دیتا ہے حضور نے فرمایا ان قریب میرے رب کی عظیم آیات آپ دیکھیں گے اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ لوگ وادی سے آگے نکل گئے حضور نے اپنے چچا حضرت ابباس سے فرمایا جچا جان اسی جگہ پر واپس جائیں جہاں پر خجوریں ہیں اور ہمارے لیے بھی لے کر آئیں حضرت ابباس واپس گئے تو دیکھا خجوروں کے بڑے بڑے درخت تھے اور خجوروں سے لدے ہوئے تھے حضرت ابباس نے وہاں سے خجوریں لی اور حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ خود بھی وہ خجوریں کھا رہے تھے اور لوگوں کو بھی کھیلا رہے تھے لوگوں نے اس پر تحجب کیا ابو جہل نے کہا اے لوگوں جن خجوروں کو جادوگر محمد نے بنایا ہے نعوذ باللہ وہ نہیں کھاؤ لوگوں نے جواب دیا اے حشام کے بیٹے بکواس بند کر یہ جادو نہیں ہے ایلہ کے مقام پر ایک راہب کی پیشن گئی پھر یہ لوگ روانہ ہوئے یہاں تک کہ ایلہ کے مقام پر پہنچے وہاں پر راہبوں کی خان کا تھی جس میں بڑی اتعداد میں راہب موجود تھے وہاں جو راہبوں کا سردار تھا جس کی اکل اور رائے کو تسلیم کیا جاتا تھا اس کا نام فیلک بن یونان بن عبدالسلیب تھا اس کی کنیت ابو خبیر تھی اس نے بہت ساری کتابوں کا مطالع کیا ہوا تھا اس کے پاس حضرت عیسیٰ کے عہد کا ایک سفر نامہ تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا تذکرہ تھا وہ راہبوں کو انجیل کی تعلیم دیتے ہوئے جب صفات نبی اکرم تک پہنچتا تو گریہ کرتا تھا اور کہتا اے میرے بیٹو اس بشیر و نظیر کے آنے کی خبر کب لا کر مجھے دوگے جس کو اللہ سبحانہ وتحامہ مکہ و حجاز کے علاقے سے مبوض فرمائے گا جس کے سر پر عزت و شرف کا تاج ہوگا اور بعدل اس پر سایہ فگن ہوں گے قیامت کے روز گناہگاروں کی شفاعت کرے گا رائب اس سے کہتے تھے اس قدر گریہ و بکا کر کے آپ نے اپنے آپ کو نڈھال کر دیا ہے امید ہے کہ ان کے آنے کا زمانہ قریب ہوگا اس نے کہا جی ہاں اللہ کی قسام وہ بیت الحرام میں ظاہر ہو چکا ہے ان کا دین اللہ کی نزدیک اسلام ہے پس تم لوگ مجھے ان کے حجاز سے یہاں آنے کی خبر کب دوگے اس حال میں کہ ان کے اوپر بادلوں کا سایہ ہوگا پھر اس نے کچھ اشار کہے راوی کا بیان ہے کہ جس قدر ذکر حبیب کرتے رہے اس قدر ان کے سسکیاں بڑھتی کہیں یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا ایک وقت وہ آیا جب کچھ راہبوں نے رسول خدا کی پیشانی سے روشن ہوتا ہوا نور دیکھنے کا شرف حاصل کیا راہبوں نے دیکھا ایک کافلے سے نور کی کرنے نمدار ہو رہی ہیں جو ایک میدان سے آ رہا ہے ان کی قیادت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اور آپ کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے راہبوں نے آ کر کہا اے راہبوں کے سردھار یہ کافلہ حجاز سے آ رہا ہے راہب نے کہا میرے بیٹوں کتنے کافلے حجاز سے آئے اور گئے ایک میں ہوں جو خاص کافلے کی آس لگائے بیٹھا ہوں راہبوں نے کہا اے ہمارے والد ہم اس کافلے سے نور روشن ہوتا ہوا دیکھا ہے راہبوں کے مرشد نے کہا پھر تو شکاوت دور ہو گئی اور دکھ درد ختم ہو گئے اس کے بعد آسمان کی طرف مو کر کے کہا اے میرے رب اے میرے مالک و مولا اس محبوب کے صدقے میں جس کے بارے میں میں پریشان رہ کر میں نے بینائی کھو دی میری آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دے ابھی اس کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ راہب کی بینائی واپس آ گئی راہب نے پشا گردوں سے کہا علام القیوب کی بارگاہ میں اس محبوب کی عظمت کو دیکھا تم لوگوں نے پھر اس نے اشار کے جن کا ترجمہ یہ ہے نبی کے چہرے سے نور نمدار ہوا اور پھیل گیا ایک محب کو زندگی بکشی جو شوق دیدار میں جل رہا تھا ان آنکھوں کو شفا بکشی جو کفرت گریہ سے نابینا ہو گئی تھی اب وہ سختیوں سے آزاد ہو گیا تم نے دیکھا کیا میری آنکھیں ان کے چہرے کی جلک دیکھ پائیں گی اس طرح میں گمراہی کی غلامی سے آزاد ہو جاؤں گا اس کے بعد کہا اے میرے بیٹو اگر اس کافلے میں وہی مبوس نبی ہیں تو وہ ضرور اس درخت کے نیچے بیٹھیں گے جس کے بعد درخت سر سبز ہو کر پھلدار ہو جائے گا اس درخت کے نیچے متعدد انبیاء بیٹھے ہیں یہ درخت حضرت عیسیٰ بن مریم کے زمانے سے خوشک ہے نیز وہ کون جس میں پانی موجود نہیں ہے واہ کر اس میں پانی پیئیں گے ابھی کچھ وقت نہیں گزرا تھا کہ کافلہ کون کے پاس پہنچا اور سامان تجارت کو اونٹوں سے اتارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند فرمایا کرتے تھے آپ درخت کے نزدیک ہوئے تو وہ درخت اسی وقت سر سبز ہو کر پھلدار ہو گیا لوگ جب وہیں ٹھہر گئے تو نبی اکرم اپنی جگہ سے اٹھے اور کون کی طرف چلے میں وہ آپ نے کون کی طرف دیکھا تو اس کی بناوٹ آپ کو پسند آئی آپ نے اس میں اپنا لعاوے دہن گرایا تو اس میں سے میٹھا پانی اُبھل آیا جیسے ہی رائب نے یہ سب دیکھا تو کہا اے میرے بیٹو اسی دن کا انتظار تھا جاؤ اور بہترین کھانے تیار کرو تاکہ ہم بنی حاشم کے سردار جو کہ سید البشر ہیں ان کی دعوت کریں اور تمام رائبوں کے لیے ان سے اہد و پیمان لیں تمام افراد نے اطاعت کرتے ہوئے کام میں لگ گئے اور امدہ کھانے تیار کیے اس نے اپنے شاہ گردوں سے کہا جاؤ اس کافلے کے سردار سے کہو ہمارے والد نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور انہوں نے آپ کے لیے دعوت کا انتظام کیا ہے اور آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ ہماری دعوت کو قبول کریں ان میں سے باز رائب کافلے والوں کے پاس آئے ان کو ابو جہل سے بہتر کوئی اور معلوم نہیں ہوا اور انہوں نے وہاں پر رسول اللہ کو موجود نہیں پایا تو انہوں نے ابو جہل تک پیغام پہنچایا ابو جہل نے کافلے والوں کو آواز لگائی اور کہا کہ اس رائب نے میری خاطر دعوت کا انتظام کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی دعوت کو قبول کروں لوگوں نے سوال کیا کہ مال تجارت کے پاس کس کو چھوڑ کر جائیں گے ابو جہل نے کہا محمد کو اپنے سامان کے پاس امین چھوڑ کر جاتے ہیں اور وہ امین و صادق ہیں کافلے کے لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ درخواست کی کہ آپ ہمارے سامان پر نگران رہیں کافلہ ابو جہل کی قیادت میں رائب کی طرف روانہ ہوا اور اس دوران ابو جہل بہت غرور میں مبتلا تھا جب وہ عبادتگاہ میں داخل ہوئے اور ان کے سامنے نہائیت احترام و اکرام کے ساتھ کھانا لگایا گیا اور لوگوں نے کھانا شروع کیا ادھر سے رائب توپی پہن کر مہمانوں کو دیکھنے لگا ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک کر کے دیکھا جب موجودہ لوگوں میں سے کسی میں بھی نبی اکرم کی صفات نظر نہیں آئیں تو سر سے ٹوپی اٹھا کر پھینک دی اور زور سے کہنے لگا وائے ہو میری مایوسی پر وائے ہو میری بدبختی پر اس کے بعد کہا اے قریش کے سردار کیا آپ میں سے کوئی ہے جو یہاں تشریف نہ لیا ہو یہ سن کر ابو جہل نے کہا جی ہاں ایک چھوٹا لڑکا ہے جو ہماری بعض عورتوں کے سامانے تجارت پر ملازم کے طور پر آیا ہے ابھی ابو جہل کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ حضرت حمزہ کھڑے ہوئے اور اس کے موں پر کھونسا دے مارا اور کہا اے کمینے انسان تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم میں سے ایک بشیر و نظیر اور سراج منیر ہے جو یہاں تشریف نہیں لے کر آئے ہم ان کو وہاں اپنے مال تجارت پر ان کی صداق اور امانداری کی وجہ سے چھوڑ کر آئے ہیں کیونکہ ہم میں ان سے بہترین کوئی اور نہیں تھا اس کے بعد حضرت حمزہ راہب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا مجھے اپنا اہدنامہ دکھائیں اور بتائیں کہ اس میں کیا ہے یہ سن کر راہب نے کہا اے میرے سردار یہ ہے وہ اہدنامہ جس میں نبی اکرم کے صفات کا ذکر ہے کہ ان کا قد نہ ہی لمبا ہوگا اور نہ ہی بہت چھوٹا معتدل قدر و قامت ہوگی ان کے قدوں کے درمیان علامت نبوت ہے بادل ان پر سایہ فگن ہوں گے تامہ حجاز سے مبوس ہوں گے قیامت کے روز گناہگاروں کی شفاعت کریں گے حضرت ابباس نے کہا اے راہب اگر تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے راہب نے عرض کی جی بالکل حضرت ابباس نے کہا پھر آؤ میرے ساتھ کیونکہ انہی سفات کا مالک اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہے راہب اپنی عبادت گاہ سے نکلا اور دوڑتا ہوا آیا یہاں تک کہ وہ نبی اکرم کے پاس آ کر پہنچا جیسے ہی نبی کریم نے اس کو آتے ہوئے دیکھا آپ محبت و شفقت سے کھڑے ہوئے اور فرمایا خوش آمدیت فیلا اس سے پہلے راہب نے کہا سلام ہو آپ پر اے جوانوں کے والد حضور اکرم نے فرمایا سلام ہو تم پر اے راہبوں کے عالب اے یونان بن عبدالسلیب کے بیٹے راہب نے کہا آپ کو کس نے اگاہ کیا کہ میں فیلک بن جنان بن عبدالسلیب ہوں آن حضرت نے فرمایا جس نے تمہیں آگاہ کیا کہ میں پیغمبر آخر الزمان ہوں یہ سن کر رائے بھضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر گر گیا اور بوسے لیتے ہوئے کہہ رہا تھا اے سید البشر کاش کہ آپ ہماری دعوت میں شرکت فرماتے جس سے ہم کو شرف حاصل ہوتا اور روز قیامت آپ کی محبت ہماری کامیابی کا سبب ہوتی آن حضرت نے فرمایا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اپنا مال تجارت مجھے بطور امانت دے کر گئے ہیں راہب نے کہا اے میرے آقا گرم گرہ ہماری دعوت میں چل کر شرکت فرمائیں اگر ان لوگوں کی اونٹ کی گرسی بھی یہاں سے غائب ہوئی تو میں اس کے بدلے میں ان لوگوں کو اونٹ دوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے چلتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان لوگوں کے ساتھ راہبوں کی عبادتگاہ میں تشریف لے کر آئے اس عبادتگاہ کے دو دروازے تھے ایک چھوٹا اور ایک بڑا چھوٹے دروازے کے سامنے قنیسہ بنا ہوا تھا جس میں تصاویر و تماثیل رکھے ہوئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے تو احتراماً تمام حاضرین مجلس کھڑے ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیج میں اوپر کی جگہ پر بٹھایا راہب آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا دیگر راہبوں نے آپ کے حضور شام کے قیمتی لباس پیش کیے اس کے بعد راہب دیر تک آسمان کی طرف دکھتا رہا اور پھر کہا اے میرے اللہ میرے سردار مولا مجھے مہر نبوت دکھائیے اللہ سبحانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے نبی کریم کے دوش سے کپڑے کو اوپر کیا تو دونوں کندوں کے درمیان سے مور نبوت ظاہر ہو گئی اور اس سے نور پھوٹ رہا تھا جب راہب نے نور کی شواوں کو دیکھا تو نور کی حیبت سے سجدے میں گر گیا پھر سر اٹھا کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخر الزمان نبی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکریہ ادا کیا اور لوگ اپنے سامان کی طرف واپس آ گئے ابو جہل کا غم و غصے سے برا حال ہو رہا تھا میسرہ اور راہب نبی اکرم کے ساتھ ہی میں تھے راہب نے کہا اے سید البشر اللہ تعالیٰ آپ کو عرب پر حکمرانی عطا کرے گا سارے شہر آپ کی ملکیت میں آ جائیں گے قرآن کریم آپ پر نازل ہوگا لوگ آپ کے دین کی پیدوی کریں گے اور آپ کا دین اللہ تعالیٰ کی نزدیک اسلام ہوگا آپ بھتوں کو گرائیں گے گزشتہ ادیان کو منصوح کر دیں گے نفرتوں کی آگ بجھا دیں گے طاقتوروں کی کمر توڑ دیں گے اور رہتی دنیا تک آپ کا نام روشن رہے گا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سارے راہبوں کو زمیں کرا دیا جائے اور آپ کی امت اسی زمانے میں ان سے جذیہ لیں کاش کہ آپ کی بیست کے وقت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہبوں سے عہد کیا اور ان کو عزت دی راہب نے میسرہ سے کہا اے میسرہ اپنی مالکن کو میری طرف سے سلام کہنا اور جان لو کہ سید الخلق تک پہنچنے میں وہ کامیاب ہو گئیں آنے والے وقتوں میں ان کی شان عالی ہوگی عام و خاص پر سبقت حاصل کر لیں گی ان سے کہنا کہ کہیں اس سید کی قربت سے محروم نہ ہو جائیں کیونکہ اللہ سبحانہ نبی کریم کی نسل کو اس تمہاری مالکن کی نسل سے جاری رکھے گا اور ان کا بھی ذکر رہتی دنیا تک پاکی رہے گا ہر کوئی اس سے حسد کرے گا اپنی مالکن کو آگاہ کر دینا کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا سوائے اس صورت میں کہ وہ محمد پر ایمان لے کر آئے ان کی رسالت کی تصدیق کرے آپ اشرف الانبیاء افضل الانبیاء اور آلہ صفات کے حامل ہیں خانہ کعبہ پہنچنے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن یہودیوں سے محتاط رہنا اس کے بعد راہب نے الودا کیا اور نبی اکرم وہاں سے باہر آئے اور اپنے کافلے والوں سے آملے اسی وقت وہیں سے روانہ ہوئے اور شام پہنچ کر سامان اتارا شہر شام میں آمد شہر کے لوگ دوڑتے چلے آئے اور سامان خریدا قریش نے اپنا سامان مہنگے داؤں میں بیچا اچھا کاروبار کیا لیکن حضور اکرم نے اپنا سامان نہیں بیچا اس بات پر ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم خطیجہ نے اس سفر سے زیادہ برا سفر نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ ان کے سامان تجارت میں سے کچھ بھی فروخت نہیں کیا جب دوسری دن کی صبح ہوئی تو عربوں نے آواز لگائی جب سامان خریدنے کی گھر سے ہر طرف نگاہ دوڑائی تو کوئی فروخت کرنے والے نظر نہیں آیا سوائے حضرت خطیجہ کے سامان کے تو حضور اکرم نے وہ سامان قریش کے سامان سے دگنی قیمت میں فروخت کیا یہ معاملہ دیکھ کر ابو جہل کو بہت دکھ ہوا ایک یہودی کی سادش حضرت خطیجہ کے سامان میں صرف ایک چمنے کی تھیلی باقی رہ گئی تھی وہاں پر ایک یہودی آیا جس کا نام سعید بن قتمور کہا جاتا تھا اور اس کا تعلق یہودیوں کے احبار دینی سربراہوں میں سے تھا وہ ایک کاہن تھا اس کو نبی اکرم کے صفات کا علم تھا جیسے ہی اس نے آن حضرت کی طرف دیکھا تو اس نور نبوت کی وجہ سے انہیں پہچان لیا یہی ہیں وہ جو ہمارے خوابوں کو ملیا میٹ کریں گے ہمارے دین کو موطل اور ہماری عورتوں کو بیوہ کریں گے میں دو کیسے ان کو قتل کرنا چاہوں گا اس کے بعد وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور پوچھا میرے سردار جمڑے کا تھیلہ کتنے کا ہے آن حضرت نے فرمایا پانچ سو دھرم اور اس میں کم نہیں ہوں گے یہودی کہن نے کہا میں نے خرید لیا لیکن میری ایک شرط ہے آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں تاکہ ہمارے لیے باعث برکت ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش قبول فرمائی یہودی نے چمڑے کا تھیلہ اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا نبی اکرم بھی ساتھ میں روانہ ہوئے جب یہودی کا گھر قریب آیا تو وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا یہ شخص ہمارے دین کو معتل کر دے گا اس کی قتل پر میری مدد کرو بیوی نے کہا وہ کس طرح تو کاہن نے کہا اس چکی کے پاٹ کو لے کر گھر کے دروازے کے اوپر پیٹھ جاؤ جب دیکھو کہ وہ ہم سے چمڑے کے تھیلے کی قیمت وصول کر چکے ہوں اور نکل رہے ہوں تو چکی کا پاٹ ان کے اوپر دے مارنا تاکہ تم ان کو قتل کر دو اور ہم بے فکر ہو جائیں یہودی کی بیوی چکی کا پاٹ لے کر گھر کی جھت پر چڑ گئے جیسی یہ حضرت وہاں سے نکلنے لگے تو اس خاتون نے چکی کا پاٹ پھینکنے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کو روک دیا اور اس کے دل پر لرزہ تاری ہو گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے کا نور مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اس عورت کے دو بچے تھے جو گر کے سین میں کھڑے تھے چکی کا پاٹ ان دونوں پر گر گیا اور وہ بچے مر گئے جب یہودی نے یہ سب دیکھا جو اس کے بچوں کے ساتھ ہوا تو بلند آواز میں کہنے لگا اے بنی قریضہ لوگوں نے ہر طرف سے جواب دیا اور پوچھا کیا ہوا ہے اس کاہن نے کہا جان لو آج تمہارے شہر میں وہ موجود ہے جو تمہارے دین کو معطل تمہارے خواب چکنا چور کر دینے والا ہے حالانکہ وہ میرے گھر آیا میرا کھانا کھایا اور میرے بچے قتل کر دیئے جب یہودیوں نے اس کاہن کی بات سنی تو گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تلوار نیاموں سے نکالنی پورے قریش پر حملہ آور ہو گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں نے دیکھا کہ یہودی زرہ پہن کر اپنے عربی گھوڑوں پر آ رہے ہیں چیخو پکار کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں انہوں نے تلواریں کھینچی ہوئی ہیں لوگوں نے کہا کیا چیز ہے جو اتنے زور سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں حضرت حمزہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے آپ نے اپنی تلوار اپنے ساتھ رکھی اور نیزہ اٹھایا اور زرہ پہن کر یہودیوں پر حملہ کر دیا اسی دوران یہودیوں کے شکست خوردہ ہو کر دوڑے لگ گئے انہوں نے اتفاق کیا کہ یہودیوں کے ساتھ سردار بغیر اسلحے کے آ کر بات کریں گے جب قریش نے ان کو بغیر اسلحے کے دیکھا تو پوچھا تم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے انہوں نے کہا اے رکھون یہ شخص جو تم لوگوں کے ساتھ ہے وہ سب سے پہلے تو تمہارے شہروں میں بد امنی کا باعث بنے گا تمہارے مردوں کو قتل اور بتوں کو توڑ دے گا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں اس طرح تم لوگ اور ہم بھی سکون کے زندگی جییں گے جب حضرت حمزہ نے یہ سنا تو فرمایا تو فوتم لوگوں پر ہم اسے ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کریں گے وہ ہمارا نور ہے وہ ہمارا چراغ ہے اگرچہ ہماری جانے بھی ان کی حفاظت میں چلی جائیں تو بھی ان پر قربان ہیں باقی مال و دولت کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے جب یہودیوں نے یہ جواب سنا تو اپنے مقصد میں کامیابی کہ صورت نظر نہیں آئی اور مایوس ہو کر واپس پلٹ گئے قریش پر جنگ کے نتیجے میں بہت زیادہ مال کا نیمت ملا یہودیوں کے گھوڑے اسلحہ اور فتح کی خوشی میں قریش نے واپسی کے سفر کا آغاز کیا جب ایک جگہ پر رکے تو محسرانے لوگوں سے کہا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے ایک بار یا کسی نے دو بار یا کسی نے اس سے زیادہ شام کا سفر کیا ہوگا لیکن کیا تم میں سے کسی نے بھی اس سفر سے زیادہ کبھی نفع حاصل کیا ہے اور اس بار زیادہ نفع حاصل کرنے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حالانکہ وہ تم لوگوں کی درمیان پیدا ہوا جبکہ ان کے پاس مال و دولت بھی زیادہ نہیں ہے تو کیا تم لوگ آپس میں کچھ جمع کر کے ان کو ہدیئے کے طور پر کچھ پیش کرنا چاہوگی تاکہ اس سے ان کی مشیت بہتر ہو جائے لوگوں نے کہا اللہ کی قسم محسرہ تم نے بہت ہی اندہ بات کی ہے پھر اس کے بعد کافلے والوں نے گھنے ترختوں اور وافر مقدار میں پانی موجود ہونے والی جگہ پر پڑاؤں ڈالا لوگوں میں سے ہر ایک نے اپنے سامان میں سے قیمتی چیز نکالی اور حدیئے کے طور پر آن حضرت کی خدمت میں پیش کی نبی اکرم حدیئے کو پسند کرتے تھے اور صدقے سے کراہت فرماتے تھے جب لوگوں نے قیمتی اشیاء کو جمع کیا اور حضور کے سامنے پیش کیا اور کہا یہ ہدیئہ آپ کو مبارک ہو آپ نے وہ سب محسرہ کی طرف کر دیا اور کوئی جواب نہیں دیا شام سے واپسی کا سفر اسی طرح کافلہ واپسی کا سفر دیکھ کرتا رہا جنگل و بیابانوں سے ہوتا ہوا وادیوں سے گزرتے ہوئے ایک وادی میں پہنچے جس میں خجور کسرچ سے پائی جاتی تھی وہاں پر بھی عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی پھر وہاں سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ مکہ کے قریب پہنچے اور جحفت الودا پر پڑا اٹھالا وہاں پر لوگوں نے اپنے اہل و آیال کی طرف جانا شروع کیا تاکہ ان کو اپنے آنے اور کاروبار میں فائدہ اٹھانے کی خوش خبری دے سکیں ابو جہل نے کہا اے لوگوں میں نے سفر سے زیادہ کوئی منافع باقی سفر نہیں دیکھا لوگوں نے بھی اسبات میں جواب دیا پھر کہا ہم میں سب سے زیادہ فائدہ محمد کو ہوا ہے میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ سامان تجارت کو لے جا کر اتنے مہنگی اتام و فروخت کر سکتا ہے اس کے بعد لوگوں نے اپنے نمائندے اپنے گھر والوں کی طرف پھیجنا شروع کیے مہترہ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور گزارش کی اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا میں آپ کو آپ کے فائدے کی بات بتاؤں رسول اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے مہترہ نے کہا آپ ابھی اسی وقت میری مالکن حضرت ختیجہ کے پاس جائیں اور ان کے سامان کی بحفاظت پہنچنے کی خوش خبری سنائیں کیونکہ وہ خوش خبری سنانے والے کو بہت سارا مال عطا کریں گی میں چاہتا ہوں کہ وہ مال آپ کو ملے بس آپ ابھی اٹھیں اور مکہ جائیں میری مالکن کو جا کر یہ خوش خبری سنا دیں حضور اکرم اپنے جگہ سے اٹھے اور فرمایا اے میسرہ میں تمہارے سامان اور تمہاری جان کے بارے میں تمہیں خیر کی وسیعت کرتا ہوں حضور اکرم اپنے سامانی پر اکیلے سوار ہوئے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور آنکھوں سے اوجل ہو گئے اللہ تعالی نے حضور اکرم کیلئے ایک فرشتہ بھیجا جو بعید مسافت کو دہ کر آئے اور مشکل سے مشکل کام کو آسان کرے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر پہنچے تو اللہ نے نین کا حکم دیا تو حضور اکرم وہیں آرام فرمانے لگے تب اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ وہ جنات عدن میں جائے اور وہاں سے وہ گمبت اٹھائے جس کو اللہ تعالی نے حضرت آدم کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل حضرت محمد کے لئے خلق فرمایا تھا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرار دے گمبت سرخ یاکود سے بنا ہوا تھا اور سفید لقلوں سے مزین تھا اس کے ظاہری حصے سے باہر کا منظر نظر آ رہا تھا اور باہر سے اندر کا منظر دیکھا جا سکتا تھا اس گمبت کے چار ستون اور چار دروازے تھے ایک ستون زبرجت کا ایک یاکود کا ایک خالج سونے کا اور ایک لوگ لوگ کا دروازے بھی اسی طرح کے تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس گمبت کو نبی کے اوپر نصب کر دیا بلائی کا جوک تر جوک گمبت کے ستونوں کے پاس کھڑے ہو گئے اس کے بعد انہوں نے تقدیس و تسبیح کی حضرت جبریل علیہ السلام نے تین طرح کی خوشبویں حضور قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھیلائیں باڑوں نے فقر کیا درختوں پر اندور ملائکہ کی آواز آئی اللہ کی زوا کوئی معبود نہیں ہے حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں مبارک اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر فضیلت عطا کی ہے راوی کہتا ہے حضرت خدیجہ ایک اونچی جگہ پر اپنی گنیزوں اور قریش کی کچھ عورتوں کے ساتھ پیٹی ہوئی تھی انہی کی نظریں مکہ آنے والے راستوں پر جمع ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت خدیجہ کی آنکھوں سے پردے ہٹائے تو انہوں نے باب المولا کی طرف ایک نور اُبھرتا ہوا دیکھا پھر گمبت دیکھا اردگرد کے فرشتے دیکھے اور نبی اکرم سو رہے ہیں تو وہ حیران ہو گئیں اور اس طرف دیکھتے ہی رہ گئیں یہ صورتحال دیکھر عورتوں نے کہا ہم کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کیا آپ کسی چیز کو گھور رہی ہیں حضرت خدیجہ نے فرمایا اے عرب الارتوں بتاؤ کیا میں سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں انہوں نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آپ تو جاگ رہی ہیں حضرت خدیجہ نے فرمایا باب المولا کی طرف نظر نہیں کریں اور اس گمبت کو دیکھیں تم عورتوں کو کچھ نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا ہم کو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا کیا تم عورتوں کو گمبت سر سبس پرندے جو انہوں نے گمبت کو کھیرا ہوا ہے نظر نہیں آ رہا عورتہ نے کہا نہیں ہم کو نظر نہیں آ رہا حضرت خدیجہ نے کہا میں ایک سوار کو دیکھ رہی ہوں جس کا نور سورج کے نور سے زیادہ روشن ہے اور وہ سبس گمبت میں ہے میں نے اتنا خوبصورت منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا وہ ایک بڑی اونٹنی پر سوار ہے مجھے کوئی شک نہیں کہ وہ میری اونٹنی صحبہ ہے اور جو سوار ہے وہ محمد ہے عورتوں نے کہا اے ہماری شہزادی جو آپ کہہ رہی ہیں وہ محمد کے لئے کہاں سے آ سکتا ہے یہ سب تو کیسر و کفرہ کے نصیب میں بھی نہیں حضرت خدیجہ نے فرمایا جو میں نے بیان کیا ہے محمد کی فضیلت اس سے کہیں زیادہ ہے اس کے بعد ملائکہ آسمان کی طرح پرواز کر گئے اور حضرت جبریل گمبت کے ساتھ واپس چلے گئے حضور اکرم نین سے بیدار ہوئے اور مکہ میں داخل ہو کر حضرت خدیجہ کی گھر کا ارادہ کیا جب آپ حضرت خدیجہ کی گھر پر پہنچے تو وہ کہہ رہی تھی کب تک پہنچیں گے محمد تاکہ میں ان کو دیکھ سکو اس دوران حضرت خدیجہ کبھی بھیٹ رہی تھی اور کبھی کھڑی ہو رہی تھی جب نبی اکرم نے دقل باپ کیا تو کنیز نے کہا دروازے پر کون ہے تو رسول اللہ نے فرمایا میں محمد ہوں خدیجہ کو ان کے سامانے تجارت کے آنے اور اس کی سلامتی کی خوش خبری دینے آیا ہوں جیسے ہی حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو گر کے سین کی طرف چلی آئیں اور پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئیں ادھر سے کنیز نے دروازہ کھولا بے خانہ پر سلام ہو حضرت خدیجہ نے فرمایا میری آنکھوں کے نور آپ پر بھی سلامتی ہو حضور نے فرمایا آپ کو آپ کے مال تجارت کی سلامتی مبارک ہو حضرت خدیجہ نے فرمایا مجھے آپ کی سلامتی پر مبارک ہو اے میری آنکھوں کے تارے اللہ کی قسم میری نظر میں آپ تمام مال و دولت سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کچھ اشار کہے اس کے بعد حضرت خدیجہ نے استفسار کیا اے میرے حبیب کافلہ کہاں پہنچا حضرت ختیجہ نے سوال کیا آپ ان سے کب الگ ہوئے رسول اللہ نے فرمایا بس ابھی تھوڑی در پہلے جیسے ہی حضرت ختیجہ نے رسول اللہ کی بات سنے تو ان کے رونٹے کھڑے ہوئے اور کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کیا کافلے سے آپ جوفا کے مقام سے الگ ہوئے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا جی ہاں لیکن اللہ تعالی نے دور کی مسافت کو میرے لیے قریب کر دیا حضرت ختیجہ نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتی تھی کہ آپ اس طرح اکیلے آئیں بلکہ میں چاہتی تھی کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ سب سے آگے آ رہے ہوتے اور میں آپ کو دیکھتی کہ کافلے کی قیادت فرما رہے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پر میں اپنی کنیزیں اور غلام بیشتی جو دھونی کی کوش مپھیلا رہے ہوتے اونٹ زبا ہوتے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا اور ایک یادکار دن ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل مکہ میں سے کوئی میرے آنے کے بارے میں نہیں جانتا اگر آپ کہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں اور پھر سب کے ساتھ واپسی پر جو کچھ آپ کرنا چاہتی ہیں وہ کر لیجئے گا حضرت ختیجہ نے گزارش کی اے میرے سردار تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے حضرت ختیجہ نے تازہ کھانا بنایا اور وہ حضور اکرم کو ساتھ لے جانے کو دیا اور اس کے ساتھ مشکیزے میں زمزم کا پانی بھرا اور کہا آپ واپس جا سکتے ہیں اور اسی کی امان میں دیا ہے جس نے زمین کی مسافت کو آپ کے لیے سمیٹ دیا تھا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر سفر کیا اور کافلے والوں تک پہنچ گئے ان میں سے کچھ لوگ جاگ رہے تھے اور بعض سو رہے تھے جب میسرہ کو آپ کی وجود کا احساس ہوا تو کہا اس اندھیری رات میں کون آیا ہے رسول اللہ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ میسرہ نے کہا اے میرے سردار کیا گئے نہیں جبکہ آپ کے اور میرے درمیان یہ تیہ ہوا تھا کہ آپ مکہ جائیں گے پھر واپس کس وجہ سے آئے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں جا کر واپس آیا یہ سنکر میسرہ ہسا اور کہا آپ تو اس پہاڑ سے اتر کر واپس آئے ہیں حضور اکرم نے فرمایا نہیں بلکہ میں خانہ کعب آ گیا تھا میسرہ نے کہا اے میرے سردار میں نے آپ سے سوائے سچ کے اور کچھ نہیں سنا رسول اللہ نے فرمایا میں نے سچ کے سوا کچھ نہیں کہا اگر پھر بھی تمہیں شک ہے تو یہ تمہاری مالکن کی روٹی اور یہ زمزم کا پانی ہے جیسے ہی میسرہ نے یہ سب دیکھا تو کھڑا ہو گیا اور کہا اے قریش کے لوگو سب نے جواب دیا تو میسرہ نے کہا حضرت محمد مکہ گئے اور وہاں سے واپس آ گئے ہیں اور یہ ہے میری مالکن کی روٹی اور یہ رہا زمزم کا پانی لوگوں نے تعجب کیا اور ان کی اکلیں حیران ہو گئیں ابو جہل نے چیخ کر کہا یہ جادوگر سے بائید نہیں ہے وہ کر سکتا ہے مکہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال جب صبح ہوئی اور کافلے والوں کے پہنچنے کی خبر لوگوں کو موصول ہوئی تو اہل مکہ استقبال کی غرض سے شہر سے نکل پڑے حضرت ختیجہ کے غلاموں اور گنیزیں مکہ کے اطراف میں پھیل گئے رسول اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کے کسی بھی غلام کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ کے آنے کی خوشی میں اونٹ نہر کرتا اس کے بعد لوگ اپنے گھروں کی طرف واپس چلے گئے اور حضرت ختیجہ نے اپنے اونٹوں کی طرف دیکھا تو وہ سیو سالم واپس آئے ہوئے تھے حالانکہ عام طور سے حضرت ختیجہ کے بعض اونٹ مر جاتے تھے یا بیمار ہو جاتے تھے لیکن اس سفر میں کسی اونٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا قریش ان اونٹوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے جبکہ ان کے پاس سے ایک اونٹ گزرا تو لوگوں نے پوچھا یہ کس کا اونٹ ہے تو کہا گیا یہ وہ اونٹ ہے جس پر محمد نے سواری کی تو قریش کی اکلیں دنگ رہ گئی جب حضرت ختیجہ کا مال پہنچا اور سمانے تجارت کو کھول کر حضرت ختیجہ کے سامنے پیش کیا حضرت ختیجہ حجاب کے پیچھے بیٹھی تھی اور حضور اکرم گھر کے بیچ سہن میں تشریف فرما تھے میں سرہ ایک ایک کر کے چیزیں پیش کر رہا تھا حضرت ختیجہ ہر ایک چیز کو دیکھ کر دشت زدہ رہ گئیں تو انہوں نے اپنے والد کو اپنے گھر آنے کا پیغام بھیجا تاکہ وہ آ کر اس چیز کے بارے میں حضرت ختیجہ کو بتائیں نیز وہ اپنے والد کو حضرت محمد کے بارے میں ترغیب دلائیں کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ خویلت حضرت ختیجہ کے گھر میں امدہ پوشا زیبتن کیے اور تلوار باندے ہوئے داخل ہوئے جیسے ہی حضرت ختیجہ نے دیکھا کھڑی ہو گئی اور اپنے برابر میں بٹھایا سمانے تجارت دکھاتی رہی اور کہتی رہیں اے میرے وارد یہ سب محمد کی برکت سے حاصل ہوا ہے اس سفر تجارت سے زیادہ فائدہ مجھے کبھی نہیں ہوا سفر کی رودات اس کے بعد میسرہ کی جانیں متوجہ ہوئے اور فرمایا مجھے بتائیں تم لوگوں کا سفر کیسا رہا اور تم لوگوں نے محمد سے کیا ہوتا دیکھا میسرہ نے کہا اے میری مالکن کیا میں محمد کے اوصاف بتا سکنے کی طاقت رکھتا ہوں اس کے بعد میسرہ نے حضرت ختیجہ کو سیلاب کے واقعے کے بارے میں بتایا گوئے کا واقعہ ازدہا اور خجوروں کے پیدا ہونے کے بارے میں نیز جو راہب نے میسرہ کو خبر دی تھی اور جو اس نے میسرہ کو خاص پیغام دیا تھا حضرت ختیجہ کے بارے میں وہ سب بتایا حضرت ختیجہ نے فرمایا میسرہ خاموش ہو جاؤ تم نے محمد کے بارے میں میرے شوق و جذبے کو مزید پھڑکا دیا ہے بس تم جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی خاطر آزاد کر دیا تم اور تمہاری بیوی تمہاری اولاد کے لیے دو سو درہم اور دو سواریاں ہیں میسرہ کو بہت ہی امدہ لباس دیا جس سے وہ بہت خوش ہو گیا اس کے بعد حضرت ختیجہ نبی اکرم کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا اے میرے سردار آپ کا سفر کس طرح رہا رسول اللہ نے جو خرید و فروخت کی تھی اس کی تفصیلات بتانا شروع کی حضرت ختیجہ نے بہت ہی فائدہ حاصل ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا اے میرے سردار آپ کی تشریف آوری اور آپ کو دیکھنے سے بہت ہی خوشی محسوس ہوئی ہے نہ کوئی مایوسی نظر آئی اور نہ ہی نہو ست اس کے بعد حضرت ختیجہ نے کہا اے میرے سردار جو ہمارے ترمیان تیہ ہوا تھا میں اس سے دس گناہ دا کروں گی کیا آپ کی کوئی حاجت ہے اس کو میں ابھی ہی پورا کر دوں گی آپ نے فرمایا میں آرام کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ کے پاس واپس آؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب ابو طالب علیہ السلام کی گھر واپسی حضرت کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گھر میں داخل ہوئے حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے پیشانی پر بوسا دیا آپ کے دوسرے چچا بھی آ گئے حضرت ابو طالب نے کہا میرے بیٹے ختیجہ نے کیا دیا حضور نے فرمایا ان کے ساتھ وعدے کے مطابق جو تیہ ہوا تھا اس سے زیادہ دینے کا یقین دلایا ہے حضرت ابو طالب نے فرمایا یہ جلیل قدر نحمت ہے میں نے تیہ کیا ہے کہ میں دو اوٹ تمہارے پاس رہنے دوں گا جن پر آپ سفر کر سکیں نردو کجاوے جو آپ کے سفر کرنے کے لئے مناسب ہوں باقی سونا اور چاندی کو آپ کی شادی قریش کی خوابتین میں سے کسی خاتون کے ساتھ کرانے کے لئے رکھ دوں گا پھر مجھے پرواہ نہیں کہ موت کب اور کہاں آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاچا جان جس طرح آپ مناسب سمجھیں جناب ختیجہ کے گھر آمد جب زہر کا وقت ہوا تو نبی اکرم نے غسل فرمایا سفری تھکاوٹوں سے آرام پایا خوشبوز خود کو موتر فرمایا دوفر روز امدہ لباس پہن کر حضرت ختیجہ کے گھر کی طرف تشریف لے گئے جب آپ وہاں پہنچے تو محصرہ کے علاوہ وہاں پر کوئی نہیں تھا جب حضرت ختیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بے حد خوش ہوئیں اس کے بعد حضرت ختیجہ رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوئیں اور کہا اے میرے سردار کیا آپ بھی کوئی حاجت ہے اس کو پورا کیا جائے رسول اللہ کو بولنے میں حیاء محسوس ہوئی سر گھجکا لیا اور پیشانی پر پسینہ ظاہر ہو گیا حضرت ختیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کی اور شائستہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا اے میرے سردار اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے جواب دیں گے رسول اللہ نے اس بات میں جواب دیا حضرت ختیجہ نے کہا جب آپ اپنے اونٹ اور مال میرے ہاں سے لے کر جائیں گے تو اس کا کیا کریں گے رسول اللہ نے فرمایا اے ختیجہ آپ پہ جان کر کیا کریں گی حضرت ختیجہ نے کہا میں اور زیادہ دوں گی اور جس قدر زیادہ دے سکی دوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر جان لیں میرے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اشارہ دیا ہے کہ وہ دو اونٹ میرے سفر کرنے اور آمد و رفت کے لیے رہنے دیں گے باقی سونا و چاندی میری شادی کرانے کے غرض سے رکھیں گے ایک ایسی عورت سے جو کم مال پر کنات کر لے اور اس قدر مال و دورت کی خواہش نہ کرے جو میں اس کو نہ دے سکو یہ سن کر حضرت ختیجہ نے تبسن کیا اور کہا اے میرے سلطار اگر میں کسی عورت سے آپ کا رشتہ کروں تو کیا آپ راضی ہوں گے جناب ختیجہ کی شادی کی پیش کش رسول اللہ نے اس بات میں جواب دیا حضرت ختیجہ نے کہا میں نے آپ کے لئے خاتون کا انتخاب کیا ہے وہ مکہ سے ہے اور آپ کی قوم سے ہے وہ آپ کی قوم کی عورتوں میں سب سے زیادہ مالدار اور حسن میں زیادہ خوبصورت کمال میں عظیم پاک دامنی میں عالی سخاوت میں سب سے زیادہ تغہارت و پاک عیزگی میں بے مثال اور آپ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے والی آپ کے ساتھ کم پر راضی اور غیر کے زیادہ مال و دولت پر راضی نہیں حالکہ نصب میں بھی آپ کے بہت قریب ان سے شادی کی صورت میں بادشاہ و مالدار لوگ آپ سے حسد کریں گے مگر یہ کہ یہ میں نے اس خاتون کی خوبیاں گنوائی ہیں اب میں اس کے عیق بیان کروں گی رسول اللہ نے فرمایا وہ کیا کہا آپ سے عمر میں بڑی ہے رسول اللہ نے فرمایا مجھے ان کا نام بتائیں حضرت ختیجہ نے کہا وہ آپ کی کنیز ختیجہ ہیں رسول اللہ حیاء کی وجہ سے گردن جھکا کر خاموش ہو گئے یہاں تک کہ پیشانی پر پسینہ ظاہر ہو گیا حضرت ختیجہ نے اپنی بات کو دھوراتے ہوئے کہا کہا اے میرے سلطار کیا بات ہے آپ جواب کیوں نہیں دے رہے اور اللہ کی قسم آپ میرے حبیب ہیں میں آپ پھر کسی عمر کی مخالفت نہیں کروں گی رابی کہتا ہے اس کے بعد حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی خواہش پر افرار کرتی رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا کی بیٹی آپ ایک مالدار خاتون ہے اور میرے پاس تو کوئی مال و طولت بھی نہیں جو کچھ ہوگا وہی ہوگا جو آپ مجھ اس سفر تجارت کے عوض دیں گی آپ کی طرح کی مالدار عورت مجھ جیسے نادار شخص میں دلچسپی کیوں لے گی میں ایسی عورت کی تلاش میں ہوں جس کی وضع و قطع میری طرح کی ہو اس کی معیشت میری معیشت کی طرح حالکہ آپ تو ایک شہزادی ہیں آپ کی شادی کسی بادشاہ سے ہونی چاہیے جب حضرت ختیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتبو سنی تو کہا اللہ کی قسم اے محمد اگر آپ کے پاس مال و دولت کم ہے تو میرے پاس زیادہ ہے جو اپنی جان آپ کے حوالے کر رہا ہے وہ اپنا مال آپ کے حوالے کیوں نہیں کرے گا میں میرا مال میرے غلام و قنیزیں اور جو کچھ میری ملکیت میں ہے وہ سب آپ کے حکم کا منتظر ہے میں آپ کو کسی چیز سے منع نہیں کروں گی کعبہ اور صفحہ کی قسم میرا گمان نہیں تھا کہ آپ مجھے خود سے دور کریں گے یہ باتیں حضرت ختیجہ نے دل کی گہرائیوں سے کی تھی اور اس بات کے کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے راوی کہتا ہے کس کے بعد حضرت ختیجہ نے کہا کتنی بار ہوا ہے کہ کوئی چیز نظروں سے اوجھل ہو جائے لیکن حقیقت کا علم تو ہو ہی جاتا ہے میں اس بارے میں غور و فکر کر کے بات کر رہی ہوں آپ اپنی چچا کے پاس تشریف لے جائیں اور ان سے کہیں کہ میرا رشتہ لینے کے لیے میرے والد کے پاس تشریف لے کر آئیں اور آپ کو ہت مہر کے زیادہ ہونے سے گبرانے کی ضرورت نہیں وہ میں خود ادا کر دوں گی اور میں آپ کو حدیہ بھی دوں گی اور زیافت بھی کروں گی آپ تشریف لے جائیں اور ان لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کریں جو آپ کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں رشتے کے بارے میں اپنے چچاؤں سے مشورہ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور اپنی چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے حالانکہ آپ کے چہرے مبارک پر فرح سرور آیا ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے چچاؤں کو ایک ساتھ پا لیا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کی اور فرمایا بھتیجے آپ کو خطیجہ نے کیا دیا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی عطاوں سے آپ کو مالا مال کر دیا ہے رسول اللہ نے فرمایا چچا جان مجھے آپ سے کام ہے حضرت ابو طالب نے فرمایا وہ کیا ہے رسول اللہ نے فرمایا آپ میرے دیگر چچاؤں کے ساتھ جائیں اور خویلت سے میرے لئے خطیجہ کا رشتہ مانگیں یہ سن کر کسی نے جواب نہیں دیا سوائے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اور انہوں نے کہا اے میرے حبیب تو ہی میرا مددکار ہے اور ہم لوگ اپنے عمر میں آپ سے مشورہ کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ خطیجہ ایک باوقار فازلہ خاتون ہے ننگو آروں برائی سے ڈرتی ہیں اور پھر عرب کے بادشاہوں سرداروں اور قریش کے باثر افراد بنی حاشم کے سرداروں نیز یمن کے بادشاہ طائف کے اکابرین نے رشتے بھیجے ان سب نے مال دولت کی پیشکش کی مگر انہوں نے قبول نہیں کیا حضرت خطیجہ نے اپنے آپ کو ان سبی سے بڑا سمجھا آپ میرے بھتیجے جس کے پاس کوئی مال دولت نہیں اور نہ ہی کوئی کاروبار ہے حضرت خطیجہ شوخ مزاج ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے مزاہ میں آپ سے یہ بات کر دی ہو اس وقت ابو لہب نے کہا اے بھتیجے ہم کو عربوں کی افواوں کی زد میں نہ دھکیل دینا حالانکہ آپ ویسے بھی خطیجہ کے قابل نہیں ہیں حضرت عباس اٹھے اور اس کو ڈاڑتے ہوئے کہا اللہ کی قسم تم حقیر اور بد کردار انسان ہو دوبارہ میرے بھتیجے کے بارے میں خبردار جو کچھ ایسا کہا اللہ کی قسم وہ ان لوگوں سے جنہوں نے خطیجہ کو رشتوں کی پیشکش کی تھی جمال و کمال دونوں میں ہی زیادہ ہے تو خطیجہ کس بات پر تکبر کرے گی اپنے مال کی زیادتی پر یا اپنے حسن و کمال پر مجھے قابل کے رب کی قسم اگر وہ محمد سے مال کا مطالبہ کرتی ہے تو میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سہراؤں اور بادشاہوں کے پاس جا کر خطیجہ کے مطالبے کی مقدار میں مال و دولت جمع کر کے لاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بزرگوار ہمارے درمیان باتیں بہت ہو گئیں ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں آپ لگ جائیں اور رشتہ مانگیں کیونکہ آپ وہ کچھ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب اٹھیں اور فرمایا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں میرے بھتیجہ نے جو کہا وہ سچ ہے لیکن ممکن ہے خطیجہ نے مزاہ کیا ہو اس لیے میں جاتی ہوں اور اس مسئلے کی تحقیق کر کے آتی ہوں حضرت صفیہ کی جناب خطیجہ صلی اللہ علیہ کے گھر آمد حضرت صفیہ نے امدہ لباس پہنا حضرت خطیجہ کی گھر کی طرف روانہ ہوئیں راستے میں حضرت خطیجہ کی کچھ کنیزوں نے حضرت صفیہ کو آتے ہوئے دیکھا اور جنہوں نے جلدی سے حضرت خطیجہ کے پاس پہنچ کر انہیں خبر دی کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ان کی گھر کی طرف آ رہی ہیں حضرت خطیجہ نے حضرت صفیہ کو آتے دیکھ کر فرمایا اے محمد تمہارا دشمن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا حضرت صفیہ نے دکل باپ کیا دروازہ کھلا حضرت خطیجہ کے پاس آئیں تو حضرت خطیجہ نے خوش آمد دید کہا اور عدب و احترام سے بٹھایا وہ کھانے کا انتظام کرنا چاہتی تھی لیکن حضرت صفیہ نے فرمایا اے خطیجہ میں کھانا کھانے نہیں آئی بلکہ میرے چچا کی بیٹی میں نے ایک بات سنی ہے وہ پوچھنے آئی ہوں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں حضرت خطیجہ نے فرمایا وہ بات صحیح ہے آپ چاہیں اس کو چھپائیں یا ظاہر کریں میں نے محمد کو شادی کی پیش کش کی ہے شادی کا حق مر میں نے اپنے ذمہ لیا ہے اگر انہوں نے تم لوگوں سے کسی بات کا ذکر کیا ہے تو انہیں جھٹلائیں مت میں جانتی ہوں کہ آسمان کے رب نے ان کی تعیید کی ہوئی ہے حضرت صفیہ نے تبسم کرتے فرمایا اللہ کی قسم جس شخص سے تم نے محبت کی ہے اس میں تم حق بجانے ہو میں نے ان کی پیشانی جیسا نور نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی میرے بھتیجے سے زیادہ شیری کلام ہے نہ ان سے زیادہ میٹھے بول کوئی بول سکتا ہے اس کے بعد حضرت صفیہ نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا تو حضرت خطیجہ نے فرمایا کچھ دیر رک جائیے پھر حضرت خطیجہ نے ایک نہایت آلہ و عمدہ قسم کی پوشاک نکالی اور وہ حضرت صفیہ کو اوڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور گزارش کی اے صفیہ تمہیں اللہ کی قسم تم محمد سے وسال میں میری ضرور مدد کروگی حضرت صفیہ نے اس بات میں جواب دیا پھر حضرت صفیہ اپنے بھائیوں کے پاس آئیں بھائیوں نے دکھتے ہی پوچھا صفیہ کیا خبر لے کر آئی ہو حضرت صفیہ نے فرمایا اے میرے بھائیوں کھڑے ہو جاؤں اگر تم لوگ کھڑے ہوئے تو اللہ کی قسم حضرت ختیجہ کے دل میں آپ کے بھتیجے کی وہ محبت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ سن کر سب خوش ہو گئے سوائے ابو لہب کے کیونکہ حضرت صفیہ کی بات سن کر اس کے حسد و قینے میں اضافہ ہو گیا کیونکہ اس کو پہلے سے ہی آنفرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شقاوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں کا جناب ختیجہ کے پاس رشتہ لے کر جانا حضرت ابو طالب نے چیخ کر کہا اب کیوں ہم ابھی تک بیٹے ہوئے ہیں جبکہ سب کچھ معلوم ہو چکا ہے پھر سب کھڑے ہوئے اور حضرت ختیجہ کے گھر کی طرف فروانہ ہوئے حضرت ابو طالب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رکھ کیا اور آپ کو بہترین لباس زبتن کرایا ہاتھ میں تلوار دے کر اپنی سواری پر سوار کرایا اور ارد گرد چچاؤں نے کھیرا ہوا تھا راستے میں ابو بکر بن کحافہ سے ملاقات ہوئی اس نے کہا اے اولاد عبد المطلب کہاں کا ارادہ ہے میں تم لوگوں کی طرف ہی آ رہا تھا کسی وجہ سے حضرت ابباس نے فرمایا وہ کیا وجہ ہے بیان کرو ابو بکر نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت ابو طالب کے گھر ایک ستارہ ظاہر ہوا اور آسمان کی بھلندی تک گیا روشن ہوا یہاں تک کہ ایک جان کی طرح چمکنے لگا پھر وہ نیچے اترا میں اس کے پیچھے پیچھے رہا وہ لباس میں ملبوس حضرت ختیجہ کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوا اس خواب کی تعویل کیا ہوگی حضرت ابو طالب نے فرمایا ہم لوگ اس وقت حضرت ختیجہ کا رشتہ مانگنے جا رہے ہیں پھر وہ خویلت کے پاس پہنچے لیکن بنی حاشم کے پہنچنے سے پہلے خویلت کے پڑوسی ان کے پاس پہنچ گئے جب اس نے بنی حاشم کو دیکھا تو ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا اور کہا خوش شام دید اے ہمارے آباؤں کی اولاد اور سب لوگ میں ہمارے سب سے زیادہ عزیز لوگوں حضرت ابو طالب نے فرمایا ہم تمہارے پاس کسی مقصد سے آئے ہیں ہماری قریب رشتہ دار کو تم جانتے ہی ہو اور ہم اسی حرم میں ایک باپ کے اولاد ہیں ہم تمہارے پاس ہمارے سردار کے لیے تمہاری بیٹی ختیجہ کا رشتہ لے کر آئے ہیں اور ہماری یہی خواہش ہے خویلت نے کہا تم لوگوں کی طرف سے لڑکا کون ہوگا اور میری طرف سے لڑکی کون ہوگی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا ہماری طرف سے حضرت محمد میرا بھتیجہ اور آپ کی طرف سے ختیجہ ہوں گی جب خویلت نے یہ سنا تو کہا آپ لوگ ہمارے عزیز ہو لیکن ختیجہ اپنے امور کو خود دیکھتی ہیں ان کی عقل میری عقل سے زیادہ ہے میرا دل نہیں مان رہا کہ جہاں پر بادشاہوں نے ان کو رشتے بھیجے ہیں وہاں یہ محمد جس کا گزر بسر مشکل سے ہوتا ہے کیسے قبول کیا جائے گا حضرت حمزہ نے کھڑے ہو کر کہا آج کے دن کو کل سے نہیں ملایا جا سکتا اور نہ ہی چاند سورج کی ہم شکل ہے کیا تم ہمارے بھتیجے کو کم در سمجھ رہے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ اگر وہ چاہے تو ہماری مال و دولت اور ہماری جانے سب ان کے قدموں میں رکھتے لیکن تمہیں تمہاری بیوقوفی کی سمجھ بعد میں آئے کی اس کے بعد اپنے کپڑے جھاڑے اور روانہ ہو گئے حضرت حمزہ کے سارے بھائی بھی آپ کے پیچھے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے حضرت ختیجہ کا رت عمل حضرت ختیجہ حضرت ختیجہ تک یہ خبر ان کی ایک کنیز کے ذریعے سے پہنچی حضرت ختیجہ نے اپنی کنیز سے پوچھا کیا بات ہے کنیز نے کہا آپ کے والد نے حضرت عبد المطلب کی اولاد کو خالی ہاتھ واپس کر دیا جب حضرت ختیجہ نے یہ سنا تو کنیز سے کہا جاؤ میرے چچا ورکہ کو بلا کر لاؤں کنیز وہاں سے نکلی اور ورکہ کو ساتھ لیے ہوئے آئیں جب ورکہ پہنچے تو حضرت ختیجہ نے ان کا اچھے انداز میں استقبال کیا اور کہا خوش آمدی چچا جان آپ کا سایہ میرے اوپر سلامت رہے اس کے بعد زمین پر پیر مارا اور پیشانی پر بل چڑھایا ورکہ نے کہا اللہ تمہیں پریشانیوں سے بچائے اے ختیجہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے حضرت ختیجہ نے کہا اے چچا جان سائل کا کیا حال جب ان کو اپنی چیز نہ ملی ہو ورکہ نے کہا برے حال میں ہوگا اور کہا اے ختیجہ جس طرح تم بات کر رہی ہو مجھے لگ رہا ہے کہ تم شادی کرنا چاہ رہی ہو حضرت ختیجہ نے اس بات میں جواب دیا ورکہ نے کہا اے ختیجہ بادشاہوں اور سرداروں نے تمہیں رشتے پھیجے لیکن تم نے ان میں سے کسی ہی کا رشتہ قبول نہیں کیا حضرت ختیجہ نے کہا میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میری شادی کر کے مجھے مکہ سے باہر لے جائے ورکہ نے کہا اللہ کی قسم مکہ میں شیبہ بن ربی اقبہ بن عبی معید ابو جہل بن حشام اور سرد بن عبی یہاب نے تمہیں رشتے پھیجے لیکن تم نے ان کے رشتے بھی منع کر دی حضرت ختیجہ نے فرمایا میں اس شخص کو نہیں پسند کرتی جس میں عیب ہو اس کے بعد کہا چاچا جان ان لوگوں کے عیب بیان کریں ورکہ نے کہا اے ختیجہ اگر شیبہ کی بات کروں تو وہ بدزن ہے اقبہ کی عمر بہت زیادہ ہے ابو جہل بخیل متقبر اور بدبوتار ہے اور اگر سلط کی بات کروں تو وہ بہت زیادہ طلاق دینے والا ہے حضرت ختیجہ نے فرمایا جن ناموں کا ذکر کیا ہے اللہ کی لانت ان سب پر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے علاوہ بھی کسی شخص نے میرا رشتہ بھیجائے ورکہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبدالمتلب بن حاشم نے رشتہ بھیجائے حضرت ختیجہ نے فرمایا جا جا جان محمد کے عیب بیان کریں ورکہ کے پاس سابقا کتب کا علم تھا جن میں نبی اقرب کے اوصحاب نیز آپ کے مستقبل کی کامیامیاں مذکور تھیں ورکہ نے یہ بات سن کر گردن جکا لی اور کہا میں محمد کے عیب بیان کروں حضرت ختیجہ نے اس بات میں جواب دیا ورکہ نے کہا ان کی اصل اصیل پرح طویل اخلاق جمیل فضیلت عام صحابت عظیم اللہ کی قسم ختیجہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں حضرت ختیجہ نے کہا چا چا جان مجھے محمد کے عیب بتائیں جس طرح آپ نے ان کی اچھائیاں بیان کی ورکہ نے کہا اے ختیجہ ان کا چہرہ چاند نمہ بشانی روشن تر ان کی الفاظ مشکو امبر سے زیادہ دلکش و راحت پخش چینی سے زیادہ میٹھے چلتے ہیں تو گویا چودوی کا چاند ہیں حضرت ختیجہ نے پھر فرمایا چچا جان محمد کے عہب بیان کریں ورکہ نے کہا اے ختیجہ وہ بے پناہ حسن سے خلق ہوئے ہیں نصد آلہ ہے کائنات میں گفتار و رفتار میں سب سے بڑھ کر ہیں جب وہ چلتے ہیں تو تم گوان کرو گی کہ شہر ٹپک رہا ہے ان کی ظلفیں کالی گھٹا ہیں رخصار سرخ پھول سے زیادہ چمکدار جسم کی بو مشکو امبر سے زیادہ امدہ الفاظ میں شہر سے زیادہ مٹھاس ختیجہ تم گواہ رہنا میں محمد سے محبت کرتا ہوں حضرت ختیجہ نے فرمایا چچا جان میں نے جتنی بار کہا کہ محمد کے عہب بیان کریں اتنی بار آپ نے ان کے اوسافے حمیدہ کو ذکر کیا ورکہ نے کہا اے بیٹی کیا میں محمد کی صفادہ حمیدہ کو بیان کر سکتا ہوں حضرت ختیجہ نے فرمایا چچا جان کچھ لوگ انہیں کم تر جانتے ہیں ورکہ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد کے پاس مال و دولت نہیں ہے حضرت ختیجہ نے کہا چچا جان کیا آپ نے یہ شہر سنا ہے جب لوگوں کے سر عذیت سے سلامت ہو جائیں تو مال کی کوئی قیمت نہیں ہوگی سوائے کٹے ہوئے ناخنجتنی لیکن چچا جان اگر ان کے پاس مالا دولت کم ہے تو میرے پاس زیادہ چچا جان میں ہر حال میں ان کو چاہتی ہوں ورکہ نے کہا تو پھر اللہ کی قسم تم خوش نصیب ہو ہدایت یافتہ ہو اور ایک نبی کی شریح کے حیات بنوگی حضرت ختیجہ نے کہا چچا جان میں نے خود ان کو شادی کی پیش کش کی ہے ورکہ نے کہا مجھے کیا دوگی اگر میں اسی رات میں ہی تمہاری شادی کرا دوں حضرت ختیجہ نے کہا چچا جان کیا کوئی چیز آپ سے بڑھ کر ہے یہ آپ سے پوشیدہ ہے یہ میرے سارے زخیر آپ کے سامنے ہیں میرا گھر آپ کا ہے اس کے بعد ورکہ نے کہا اے ختیجہ میں فنا ہونے والی دنیا کی چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میرا مطلب تھا کہ آپ محمد سے میری سفارش کریں کہ وہ بروز محشر میری شفاعت کریں ختیجہ جان لو کہ یہ دنیا حساب و کتاب اور عقاب و عذاب کے درمیان ہے اس میں کوئی نجات نہیں پائے گا سوائے اس شخص کے جو محمد کی پیر بھی کریں ان کے رسالت کی تصدیق کریں اللہ کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو جنت سے بے دخل ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے حضرت ختیجہ نے ورکہ کی بات سن کر فرمایا چچا جان جو چاہتے ہیں وہ میرے پاس ہے ورکہ کا خویلت کو مشورہ ورکہ حضرت ختیجہ کی گھر سے نکلا اور اپنے بھائی خویلت کے گھر آیا تو دیکھا وہ نشے کی حالت میں ہے ورکہ بیٹھ گیا جبکہ چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا کہا میرے بھائی تمہیں اپنے آپ سے کس نے غافل کر دیا ہے تم خود اپنی جان کی دشمن بنے ہوئے ہو خویلت نے کہا آپ کو کہاں سے معلوم ہوا میرے بھائی ورکہ نے کہا تم نے بنی عبد المطلب کو اپنا دشمن بنا دیا ہے ان کے دل تمہارے بارے میں جلے بھنے ہوئے ہیں جبکہ حمزہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے گھر پر حملہ کر دے خویلت نے کہا میرے بھائی بتاؤ تو صحیح میں نے ایسا کیا کیا ہے جو وہ میرے ساتھ اس طرح کا کرنے کے لئے سوچ رہے ہیں ورکہ نے کہا میں نے ان لوگوں سے سنا ہے کہ تم نے ان کے بھتیجے کو کم تر جانا ہے حالانکہ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اگرچہ یہ فعل تم سے سرزرد ہو چکا ہے اللہ کی قسم روح زمین پر محمد جیسے انسان محمد جیسے انسان نے قدم نہیں رکھا ہے محمد کے بچپنے میں جو کچھ ہوا اور بڑا ہو کر جو کچھ ان سے دیکھا گیا کیا تم وہ سب بھول گئے اللہ کی قسم محمد کی شان میں کوئی پست شخصی گستاقی کر سکتا ہے خویلت نے کہا اللہ کی قسم میں نے کوئی گستاقی نہیں کی وہ مجھ سے بہتر ہے لیکن وہ چاہتا تھا کہ ختیجہ سے نکاح کرے اس پرورکہ نے کہا تو پھر اس میں انکار کرنے والی کون سی بات ہے خویلت نے کہا میرے بھائی اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن دو چیزوں سے ڈر رہا ہوں پہلی بات یہ کہ ارم مجھے برا بھلا کہیں گے کیونکہ میں نے ان کے بڑے بڑوں کو رشتہ دینے سے منع کر دیا تھا اور پھر میں ایک تنگ دس شخص کے ساتھ رشتہ کر دوں دوسری بات یہ ہے کہ ختیجہ راضی نہیں ہے برکہ نے کہا عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو محمد کو اپنی بیٹی دینا نہ چاہتا ہو ہر ایک کی خواہش ہے کہ محمد ان کا داماد بنے باقی جو تم نے ختیجہ کے بارے میں بات گئی ہے تو انہوں نے جب سے محمد کے فضائل کا از خود مشاہدہ کیا ہے تو وہ بھی راضی ہیں جبکہ تم نے بلا وجہ میں بنی حاشم کی اداوت مول لے لی ہے وہ تمہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے خاص طور پر وہ حملہ آور شیر حمزہ جس کے تلوار کی وار فیصلہ کن ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی تمہیں ان سے بچا سکتا ہے لیکن اللہ کی قسم اگر تم نے میری نصیت کو قبول کیا اور میرے ساتھ بنی حاشم کے ہاں چلے تو میں بنی حاشم سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے بارے میں دلوں کو صاف کر لیں اور تم ختیجہ کا نکاح محمد سے کر لو اللہ کی قسم ختیجہ کے لیے محمد کے سوا کوئی اہل نہیں اور محمد کے لیے ختیجہ کے سوا کوئی اہل نہیں خویلت نے کہا بھائی مجھے خوف ہے وہ میرے اوپر حملہ گر کے مجھے قتل کر دیں گے برکہ نے کہا اس بات کا میں زامن ہوں تم ڈروں نہیں برکہ اور خویلت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں کے پاس آمد دونوں ساتھ چلے یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹوں کے گھر کے پاس پہنچیں دروازے پر رکھے تو اتفاق سے اسی وقت ہی حضرت عبد المطلب کے بیٹے بیٹے ہوئے تھے اور ان کے ترمیان حضرت محمد تشریف فرما تھے حضرت حمدہ نے آپ کی طرف نظر کی اور کہا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کا کیا حکم ہے اللہ کی قسم اگر حکم کریں تو میں اسی وقت خویلت کا سر لے کر آتا خویلت نے ورکہ سے کہا میرے بھائی سنو ورکہ نے خویلت سے کہا تم سنو خویلت نے کہا مجھے واپس جانے دو ورکہ نے کہا نہیں ابھی دیکھنا میں کیا کرتا ہوں چلوں میں ان کے پاس چلتے ہیں یہ لوگ اپنے پاس آنے والوں کو دور نہیں کرتے اس کے بعد ورکہ نے دروازہ کھٹ کٹ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگوں کے پاس خویلت اپنے بھائی ورکہ کے ساتھ آیا ہے حضرت حمزہ اٹھے اور ان کو گھر میں لے کر آئے خویلت کا ہاتھ ورکہ کے ہاتھ میں تھا اور آواز دی تمہاری صبح و شام نیمتوں سے سرشار ہو دشمنوں کے شر سے محفوظ رہو اے اولاد زمزم و صفا یہ سن کر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا تم بھی اس چیز سے محفوظ رہو جس سے ڈر رہے ہو اور احتیاط کر رہے ہو حضرت حمزہ نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا کوئی خوش آمدید نہیں ہے اس شخص کے لیے جو ہم سے دوری کا طالب ہو اور ہم کو نہ اپنائے خویلت نے کہا ہے میرے سردار یہ سب کچھ میری طرف سے نہیں تھا حالانکہ تم لوگ تو جانتے ہی ہو کہ ختیجہ اقل و رشد کی مالکہ ہیں میں نے یہ سب اس لیے کیا تھا کیونکہ میں سننا چاہ رہا تھا کہ وہ خود اس بارے میں کیا کہتی ہیں اب جبکہ میں جان چکا ہوں کہ میری بیٹی راضی ہے تو اب میری کوتاہی پر میرا مواقضہ نہ کریں حالانکہ اب میں راضی ہوں ایک تو اس کی وجہ ختیجہ کا راضی ہونا ہے اور دوسری وجہ ہمارا آپس میں ایک ہی خاندان اور حسب و نسب کا ایک ہونا ہے حضرت حمزہ نے فرمایا اے خویلت ہم تمہاری بہت عزت کرتے ہیں لیکن تمہارے لئے یہ مناسب نہیں تھا کہ ہم کو رشتہ دینے سے منع کرتے ہیں برکہ نے کہا ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں محبت سے اور ہم وہی کریں گے جو آپ لوگ کہیں گے لیکن اے بنی حاشم میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ ازدواج کل تمام لوگوں کے سامنے تیپ آئے تاکہ غائب و حاضر سب سن سکیں حضرت حمزہ نے فرمایا اس بات میں ہم لوگ آپ کی مخالفت نہیں کریں گے برکہ نے کہا جان لو کہ میرے بھائی کی زبان خالص عربی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بیٹی کے نکاح کے معاملے میں مجھے وکیل مقرر کرے تاکہ نکاح کے سیگوں کا جواب میں دوں نظام لوگ جانتے ہیں کہ میں نے دیگر کتب اور ادیان کا متعلق کیا ہوا ہے حضرت حمزہ نے فرمایا اے خویلت ورکہ کو نکاح کے سیگوں کی ادائیگی پر وکیل مقرر کرو خویلت نے کہا اے اولاد بنی حاشم گوا رہنا میں نے اپنے بھائی ورکہ کو اپنی بیٹی ختیجہ کے مسئلے میں وکیل مقرر کیا ہے ورکہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ اعلان خانہ کعبہ میں ہو خانہ کعبہ میں اجمع جب یہ تمام لوگ خانہ کعبہ پہنچے تو دیکھا کہ عرب زمزم و مقام کے پاس بیٹے ہوئے ہیں بہت سے لوگوں کی ٹولیاں ہیں وہاں ان میں سے سالد بن ابیہاب اور لائمہ بن حجاج حشام بن مغیرہ ابو جہل بن حشام عثمان بن مبارک الامیری عصد بن غویلب الدھارمی عقبہ بن عبی معید امیہ بن خلف ابو سفیان بن حرب ان سب کو ورکہ نے آواز دی اور کہا اے اللہ کے حرم میں رہنے والوں بہترین صبح پاؤں لوگوں نے کہا خوش شام دید اے ابو البیان ورکہ نے کہا اے قریش کے لوگوں جو بھی یہاں پر موجود ہیں خواہ قریش میں سے نہ ہو میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ختیجہ بن تخویلت کے بارے میں کیا کہتے ہو سب عربوں نے کہا مبارک ہو اس ذکر خیر پر اللہ کی قسم شرف میں مکمل نصب میں آلہ رائے میں بہترین ایسی خاتون جس کی مثال دنیا عرب میں نہیں ملتی ورکہ نے کہا کیا تم اس بات پر بھی تعریف کرو گے کہ وہ بغیر شہر کے رہیں لوگوں نے کہا ضروری نہیں حالانکہ بہت سے رشتے آئے مگر انہوں نے خود ہی منع کر دیا ورکہ نے کہا اے رب کے سرداروں آگا رہو میرے بھائی نے مجھے ختیجہ کے نکاح کے بارے میں وقیل مقرر کیا ہے اور میری بھتیجی نے مجھے حکم دیا ہے اور مجھے بتایا ہے کہ قریش کے سرداروں میں سے کس سردار کے ساتھ نکاح کرنے کی ان کی خواہش ہے میں نے ان سے نام پوچھا تو اس نے نہیں بتایا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سنیں کل دوپہر کے وقت سبھی لوگ ختیجہ کے گھر آ جائیں آپ سب لوگ گنجائش جتنا گھر صرف ختیجہ کا ہی ہے جب لوگوں نے ورکہ کی بات سنی تو سرداروں میں سے ہر ایک کہہ رہا تھا میں وہی شخص ہوں جس سے ختیجہ کی شادی ہوگی لوگوں نے کہا آپ کتنے ہی بہترین وکیل و کفیل ہیں ورکہ نے اپنے بھائی خویلت سے کہا جب تک سرداران عرب موجود ہیں آپ بات کرتے رہیں خویلت نے کہا اے سرداران عرب گواہ رہنا میں نے اپنی بیٹی ختیجہ کے مسئلے کو اپنے بھائی کے حوالے کیا ہے میں نے اپنا وکیل و کفیل اس عمر میں ورکہ کو قرار دیا ہے کوئی رائے اس کی رائے کے اوپر نہیں اور کوئی حکم اس کے حکم کے اوپر نہیں ہے فرکہ نے کہا سنو اے سرداران عرب خویلت نہ ہی پاگل ہے اور نہ ہی مجبور اور نہ ہی نشے کی حالت میں ہے اور میں جس سے چاہوں گا اس کی بیٹی کا نکاح کر دوں گا عربوں نے کہا ہم نے سنا اطاعت کی اور گواہ رہیں گے فرکہ کی جناب ختیجہ کو خوشخبری خویلت وہاں سے باہر آیا جبکہ حضرت ختیجہ کے نکاح کا مسئلہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا فرکہ وہاں سے خوش و خرم حضرت ختیجہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا جیسی حضرت ختیجہ کی نظر پڑی ورکہ پر تو فرمایا خوش آمدی چاچا چا امید ہے کہ مسئلے کو حل کر کے آئے ہیں ورکہ نے کہا جی ہاں اے ختیجہ تمہیں مبارک بات ہو تمہارے مسئلے کا وکیل میں بن گیا ہوں کل دوپہر کے وقت میں تمہارا نکاح محمد کے ساتھ کر دوں گا جیسے ہی حضرت ختیجہ نے یہ بات سنی اسی وقت ورکہ کو وہ نایاب و امدہ پوشاک حدیعہ میں دے دی جس کو میں سرہ شام سے پانچ دینار میں خرید کر لیا تھا ورکہ نے کہا مجھے ان چیزوں میں دلچسپی مت دلائیں میں ان چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتا میرا مقصد محمد کی شفاعت حاصل کرنا ہے حضرت ختیجہ نے فرمایا وہ بھی آپ کو ملے گی اقت نکاح کی تیاری اس کے بعد ورکہ نے کہا ختیجہ اب اٹھو اور تیاری کرو اپنے گھر کو سوارو اپنے زخائر کو نکالو پردے لگاؤ اپنے بناو سنگھار کو آیاں کرو اپنے دشمن اور غم میں مبتلا کرو مال و دولت کو انہی دنوں کے لیے زخیرہ کیا جاتا ہے ولی میں کا انتظام کرو اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ عرب کل دوپہر تمہارے گھر میں آئیں گے جب حضرت ختیجہ نے یہ بات سنی تو اپنے غلاموں اور کنیزوں کو آواز لگائی سب نے مل کر دیدہ زیب پردے نکالے تقیے مسندیں مختف رنگوں کے کالین مہنگے ترین زیورات گلے میں پہننے کے ہار اور جھنڈے بلند کیے گئے جن لوگوں نے اس رات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات جو غلاموں اور کنیزیں تیاری پر معمور تھیں ان کی تعداد اسی تھی کچھ لوگ جانوروں کو زبا کر رہے تھے بعض اونٹوں کو نہر کر رہے تھے ہر رنگ کی مٹھائیاں بن رہی تھیں ہر قسم کے میواجات اور پھل جمع کیے جا رہے تھے ورکہ حضرت ابو طالب کے گھر کی طرف گئے تو وہاں پر سارے بھائیوں کو ایک ساتھ دیکھا تو ان سے کہاں تم لوگوں کی صبح و شام نعمتوں سے مالا مال ہو تم لوگوں کو اپنے عمر کی تیاری سے کس چیز نے روکا اٹھیں اور تیاری کریں اب ان کے عقد کا ماملہ میرے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ کل دوپہر کو میں ختیزہ کا عقد محمد کے ساتھ کروں گا یہاں پر حضرت محمد نے فرمایا ایور کا اس خدمت پر میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین جزا دے اس کے بعد حضرت ابو طالب نے فرمایا اللہ کی قسم اس وقت میرا دل پرسکون ہے مجھے معلوم ہوا کہ میرا بھائی اپنی مراد کو پہنچ گیا ہے اور ولی میں کی تیاری کا کام شروع کر دیا ہے اور دوسرے بھائی بھی اس کے ساتھ ہیں اس وقت عرش و کرسی ہل گئے ملائکہ نے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ نے جنان کے رزوان کو حکم دیا کہ جنت کو مزین کیا جائے ہور غلمان صفے بان کر کھڑے ہو جائیں شراب تہور کے جام تیار کیے جائیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو وحی فرمائی کہ وہ لعل حمد کو خانہ کعبہ پر لہر آئیں پہاڑوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و سنہ کی زمین خوش ہوئی ساری رات اہل مکہ پرجوش رہے اقت نکا کی محفل جیسے ہی صبح ہوئی لوگ گروہوں کی شکل میں ہو کر آئے اکابرین قوم قبائل اشائر جیسے ہی داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا مسندیں بچھی ہوئی ہیں تکیہ رکھے ہوئے ہیں کرسیاں رکھی ہوئے ہیں ہر شخص کے مرتبے کے اعتبار سے نشستوں کا بندوبست کیا ہوا تھا ابو جل جب داخل ہوا تو وہ اپنے چلنے اور زینت میں خود پسندی کا شکار تھا وہ اپنے بالوں کو پیشے کی طرف کنگا کیا ہوا تھا تلوار اپنے کندھوں پر لٹکائی ہوئی تھی اور وہ بنی مغزوم کے درمیان آ رہا تھا تو اس نے صدر مجلس پر نظر رکھی وہاں پر ایک بڑی کرسی رکھی ہوئی تھی اور اس کے نیچے ایک ہی کتار میں گیارہ کرسیاں رکھی ہوئی تھی اس سے زیادہ خوبصورت منظر نہیں دیکھا گیا ابو جہل آگے بڑھا اور وہاں پر بیٹھنا چاہا میسرہ نے دیکھ کر آواز دی اے میرے سردار تھوڑا آرہام سے جلدی نہیں کریں آپ کی نشست بنی مغزوم کے ساتھ رکھی گئی ہے شرمندہ ہو کر واپس آیا اور اپنی نشست پر بیٹھا کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ آوازے بلند ہوئیں عرب اچھل پڑے جب حضرت عباس و حضرت حمزہ ایک طرف سے تشریف لے کر آئے حضرت حمزہ بین عام تلوار ہاتھ میں لے کر آ رہے تھے اور حضرت ابو طالب سب سے آگے تھے حضرت حمزہ نے کہا اے اہل مکہ آداب کو ملہوز خاطر رکھیں اور باتیں کم کریں اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں تکبر کو چھوڑ دیں کیونکہ اس وقت تم لوگوں کے پاس صاحب الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو بادشاہ جببار نے منتخب کیا ہے تشریف لا رہے ہیں صاحب حیبت و وقار تشریف لا چکے ہیں لوگوں نے دیکھا تو حضرت محمد تشریف لا رہے تھے سر مبارک پکالے رنگ کا امامہ تھا پیشانی سے نور پھوٹ رہا تھا حضرت عبد المطلب کی کمیز سے بھی تن کیے حضرت علیاس کی چادر اور پیروں میں اپنے دادا عبد المطلب کی نالین ہاتھ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا عصا سرخ عقیق کے انگوٹھی سے آ راستہ تھے لوگ کھچا کچ پرے ہوئے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے آپ کے اردگرد آپ کے خاندان کے لوگ تھے حضرت حمزہ آپ کو دیکھنے والوں کی نظروں سے پردہ حائل کر رہے تھے حالانکہ پوری مخلوق و موجودات کے لیے آپ کو ظاہر کر دیا گیا تھا وہ سب آپ پر سلام کر رہے تھے اور وہ نے جو کچھ دیکھا اس سے وہ حیرت زدہ ہو گئے تھے تمام موجود لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے سارے چچا اوپر کرسیوں پر براجمان ہوئے جہاں پر ابو جہل بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا ان سب میں سوائے ایک ابو جہل کے کوئی اپنی جگہ پر نہیں بیٹھا رہا اور کہا اگر اختیار ختیجہ کے پاس رہا تو وہ ضرور محمد کا انتخاب کریں گی حضرت حمزہ ابو جہل کے پاس آئے اور پکڑ کر کہا کھڑے ہو جا تو پریشانیوں سے سلامت رہے گا اور نہ ہی مصیبتوں سے نجات پائے گا ابو جہل نے اپنا ہاتھ تلوار کے قبضے پر رکھا مگر پہلے سے ہی حضرت حمزہ نے ان کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کی نیچے زخون بہنے لگا جناب حارج غالباً حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے بڑے بیٹے نے ابو جہل کو دھکا دیا اور کہا وائے ہو تم پر اے حشام کے بیٹے تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا سب لوگ کھڑے ہیں لیکن تم نے اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھا اگر خاموش نہیں ہوتے ہو تو میں تمہارا سر لے لوں گا ابو جہل ڈر کر خاموش ہو گیا اور اس کے ذہن میں ایک گمان تھا ختیجہ کی شادی مجھ سے ہونے والی ہے خویلت کی گفتگو خویلت نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا اے رب کے سرداروں اللہ کی قسم خوشک و تر میں کوئی بھی محمد سے افضل نہیں ہے اور میں اپنی بیٹی کے لیے محمد کے شاہر ہونے پر راضی ہوں تم لوگ اس بات پر گوا رہنا اس کے بعد حضرت عباس کھڑے ہوئے اور فرمایا اے رب کے لوگوں اہل فضل کی فضیلت کا انکار کیوں کرتے ہو کیا تم لوگ میرے بتیجے کے ذریعے سے بارج سے سہراب نہیں ہوئے کیا تم لوگوں کی ذرات ان کے ذریعے سے سرسبز نہیں ہوئیں کتنے لوگ ہیں تم لوگوں کے درمیان جنہوں نے ان فضائل کو چھپایا ہوا ہے اور میرے بتیجے کے لیے اپنے دلوں میں بغز و کینہ برا ہوا ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم لوگوں میں کوئی بھی محمد کی صدق و امانت میں برابری نہیں کر سکتا ہوں اور ہاں یہ جان لو کہ محمد نے ختیجہ کی مال و دولت دیکھ کر ان سے شادی کا ارادہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کیونکہ مال و دولت باقی رہنے والی چیز نہیں ہے اس کے بعد خویلت آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ گیا لوگ خاموش ہو گئے تاکہ خویلت کی بات سن سکیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے خویلت نے کہا اے ابو طالب اب کس جیس کا انتظار ہو رہا ہے اپنا کام مکمل کرو کیونکہ اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے سردار خطبہ بلاغت و فساد تم لوگوں کے پاس ہے آپ میں سے کوئی خطیب خطبہ دے اور عقد نکاح کو انجام دے اس کے بعد حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خاموش ہونے کا حکم دیا اور فرمایا تمام تعریف ہیں اللہ کے لیے جس نے ہم کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ضروریت اور حضرت اسماعیل کی نسل میں سے قرار دیا نے اس ہم کو تمام عرب پر فضل و شرف عطا کیا ہمیں اپنے حرم کا نگے بان قرار دیا پہترین نعمتوں سے نوازا اور بدترین شرور سے محفوظ رکھا ہر جگہ سے رزق ہم تک پہنچایا جناب ابو طالب علیہ السلام کا خطبہ نے کہا ساری تعریف ہیں اس اللہ کی جس نے ہمیں برتری دی اور جو کچھ ہم کو عطا کیا اس پر اس کا شکر ہے انسانوں کو دیگر جانداروں پر فضیلت دی اولاد آدم کو حرام سے بچایا ہم کو مقاربت و وصل کا حکم دیا تاکہ ہم انسان اپنی نسل کو بڑھا سکیں حمد و سنہ کے بعد اے لوگوں جان لو کہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ نے سب عورتوں سے کرم و سخا اور افت و پاک دامنی میں بڑی ہوئی خاتون جو کہ تم لوگوں کے درمیان معروف و مشہور ہیں کو رشتہ دیا ہے میرے بھتیجے نے یہ رشتہ حضرت ختیجہ کے والد خویلت کو بھیجا کہ وہ جس قدر مال و دولت لے کر اس رشتے پر راضی ہو پھر اس کے بعد ورکاوٹ تھا جو کہ اپنے بھائی کی طرف بیٹا ہوا تھا اور کہا ہم حضرت ختیجہ کا مہر اسی وقت چار لاکھ سونے کے دینار سو سرکھ اونٹھنیاں دس یمنی چادریں اٹھائیس غلام و کنیز چاہتے ہیں حالانکہ یہ ہم لوگوں کے حساب سے زیادہ نہیں ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا ہم اس مہر پر راضی ہیں خویلت نے کہا مہر راضی ہوں اور ختیجہ کو محمد کے ازدواج میں دیتا ہوں حضور رکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد نکاح کو قبول فرمایا اس وقت حضرت حمزہ اور ساتھیوں نے کھڑے ہو کر سونے کے سکوں کو حاضرین پر برسایا ابو جہل کی گستاخی اور جناب ابو طالب کا جواب ابو جہل کھڑا ہوا اور کہا اے میری قوم کے لوگوں بتاؤ عورتیں مردوں کے مہر ادا کرتی ہیں یا مرد اپنا حق مہر خود ادا کرتے ہیں یہ سن کر حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے کمینے اور زلی لوگوں کے سردار تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے اگر بات محمد جیسے کی ہے تو ان کی طرف مال و دولت لایا جائے گا ان کو اتیاد دیے جائیں گے اور اگر کوئی تم جیسا ہو تو جو کچھ بھی پیش کرے خواتین قبول نہیں کرتی نکاح کے بعد آسمان والوں کی خوشی اس کے بعد لوگوں نے آسمان سے ایک آواز سنی اللہ تعالیٰ نے طاہر کے ساتھ طاہرہ اور صادق کے ساتھ سادقہ کو رشتہ ازدواج میں منسلک کیا ہے پھر اس کے بعد پردے سے کنیزیں نکلیں جن کے ہاتھوں میں لوگوں کے اوپر برسانے والی چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے اوپر خوشبو چھڑکیں خواہ نیک آمال کرنے والے ہوں یا برے آمال کرنے والے ایک شخص نے اپنے برابر والے سے کہا اتنی دل فریب خوشبو کہاں سے آ رہی ہے تو ساتھی نے جواب دیا یہ محمد کی خوشبو ہے اس کے بعد لوگ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے گھر گئے آپ کے سارے چچا آپ کے اردگرد تھے آپ چاند نمات دکھ رہے تھے قریش بنی عبد المطلب اور بنی حاشم کی ساری عورتیں حضرت ختیجہ کے گھر میں جمع ہوئیں حضرت ختیجہ نے اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چار ہزار دینار بھیجے اور کہا اے میرے سردار یہ سکے حضرت ابباس کو دیں انہوں نے میرے والد کو دیئے تھے نیر اس کے ساتھ ایک قیمتی پوشاک بھی بھیجے وہ پوشاک حضرت ابباس اور حضرت ابو طالب علیہ السلام دونوں کے ساتھ جا کر خویلت کو پہنائی تھی خویلت اسی وقت کھڑا ہوا اور حضرت ختیجہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا اور کہا اے میری بیٹی کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے اپنے آپ کو تیار کرو اور یہ ہے تمہارا مہر جو وہ لوگ لے کر آئے ہیں اور مجھے یہ پوشاک پہنائی ہے اللہ کی قسم کسی عورت نے تمہارے جیسا شہر نہیں پایا اور نہ ہی حسن میں اور نہ ہی جمال میں ابو جہل کی گستاخی لوگوں کی درمیان کھڑا ہو گیا اور کہا یہ سب ختیجہ کا اپنا مال ہے یہ بات حضرت ابو طالب تک پہنچی تو وہ اسی وقت وہاں سے اٹھے اور تلوار ساتھ لیے ابتح کے مقام پر کھڑے ہوئے وہاں پر بہت سے لوگ پہلے سے موجود تھے فرمایا اے رب ہم نے کسی سے کہتے سنا ہے جو ہم کو برا بیان کر کے بتا رہا ہے کہ خواتین ہمارے واجب حقوق کو ادا کر رہی ہیں تو جان لیں کہ یہ عیب نہیں ہے یہ محمد کا حق ہے کہ ان پر ہر چیز نجھاور کی جائے ان کو تحفت تہائف دی جائیں بعض بغض رکھنے والے لوگوں نے اس شادی پر چیمہ گوئیاں کی اس بات کی خبر حضرت ختیجہ کو ہوئی تو انہوں نے کھانے کی دعوت کا بددوبست کیا اور خواتین کو اس دعوت میں مدو کیا جب کھانا کھا کر بیٹھیں تو حضرت ختیجہ نے فرمایا اے عورتوں پتہ چلا ہے تم عورتوں کے شوہر میری شادی کرنے پر میری عیب جو ہی کر رہے ہیں کہ میں نے محمد سے شادی کی میں سوال کرتی ہوں کہ تم لوگوں کے درمیان اس جیسا کوئی ہے یا مکہ میں کسی کی شکل و جمال اور محمد جیسے کاملات و فضائل شائستہ اخلاق ہے میں نے محمد سے شادی کی ہے اس کی وجہ وہ ہے جو میں نے محمد میں دیکھا اور جو ان کے بارے میں سنا اس کی بنا پر ان سے شادی کی کسی کو بھی اس موضوع پر بات کرنے کا حق نہیں ہے جس کے بارے میں وہ جانتے نہیں ہیں یہ سن کر ساری عورتیں خاموش ہو گئیں حضرت خطیجہ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا تمام مال نسال کر دینا اس کے بعد حضرت خطیجہ نے اپنے جچاورکہ سے کہا یہ مال لے کر جائیں محمد کے پاس اور ان سے کہیں یہ سب ان کے لئے ہدیہ ہے اور وہ اس مال کے مالک ہیں جس طرح چاہیں استعمال کریں نیز ان کو پیغام دیں میرا مال میرے غلام اور جو کچھ میری ملکیت ہے وہ سب میں نے محمد کی عظمت اجلال کی خاطر ان کو حبا کر دیا ہے ورکہ زمزم و مقام کے درمیان کھڑا ہوا اور اونچی آواز میں کہا اے رب کے لوگوں خطیجہ تم لوگوں کو اس بات پر گواہ قرار دے رہی ہے کہ انہوں نے اپنی جان و مال اپنے غلام خدمت گزاروں اور جو کچھ ان کی ملکیت میں تھا کنیزوں اور جانوروں مہر کی قیمت اور دیگر عطیات وہ سب محمد کو حبا کیا ہے ان کی تازیم و احترام کی خاطر اور ان سے محبت کی خاطر بس تم لوگ اس پر گواہ رہنا اس کے بعد ورکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر گئے وہاں پر پہلے سے ہی وہ کنیز موجود تھی جس کو حضرت خطیجہ نے ایک امدہ پوشاک دے کر بھیجا تھا اور کہا یہ حضرت محمد کی حوالے کرو جب ورکہ وہاں پر پہنچے تو رسول اللہ ورکہ کے اوپر یہ پوشاک اڑائیں تاکہ ورکہ کے دل میں رسول اللہ کی محبت میں مزید اضافہ ہو جب ورکہ وہاں پر پہنچے مال و دولت کو پیش کیا اور وہ کچھ کہا جو حضرت خطیجہ نے ورکہ سے کہا تھا تو رسول اللہ کھڑے ہوئے اور ورکہ کو پوشاک اڑائیں جب ورکہ وہاں سے باہر نکلے تو لوگ ان کے حسن و جمال پر تاجب کر رہے تھے اس کے بعد حضرت خطیجہ نے اپنے جہز کا سامان اٹھائے خالص سونا و چاندی اور اس میں خوشبو کی چیزیں مشک و انبر رکھا جب تیسری رات ہوئی تو حضرت خطیجہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپیاں تشریف لے کر آئیں حضب روایت تیسرے روز اکابرین و سردار جمع ہوئے حضرت عباس کھڑے ہوئے اور کہا اے خاندان کہرو غالب اجداد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو نعمتوں کی فراوانی مبارک ہو فخر کرو اے ہماری قوم کے لوگوں کہ لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں اور تم لوگوں سے رقبت رکھتے ہیں لوگوں کے درمیان تمہارے فضائل مشہور ہو گئے ہیں اور سبھی کو تمہارا گرویدہ بنا دیا ہے احمد پر فخر کریں کہ وہ ہر طیب و طاہر انسان کے زینت ہیں وہ چودویں کی چاند کی طرح چمکتے رہتے ہیں جن کا نور کم نہیں ہوتا یقینا ختیجہ بزرگ ترین عمد سے مالا مال ہو گئی ہیں ایسے ہاشمی جوان سے ازدواج جس کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہے خدا تمہاری جوڑی کو مبارک کرے جو کہ بکشنے والا اور حاجتیں پوری کرنے والا ہے احمد سرور عالمین اور گزشتہ آنے والوں سے افضل ہیں پس جہاں تک ہستی کا دائرہ ہے وہاں تک ان پر درود و سلام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جانب سے عظیم ولیمہ کا انتظام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک عظیم ولیمہ کا انتظام کیا حضور اکرم خود کھڑے ہو گئے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اپنے دامن کو کمر بند میں لپیٹا اور کام کرنے میں لگ گئے اہل مکہ کے لیے تین دن تک ولیمہ جاری رہا رسول اللہ کے سارے چچا آپ کے حکم کے تحت کام کرتے تھے حضرت ختیجہ نے طائف پغیرہ میں حکم نامیں بھیجے کاریگروں کو اپنے گھر بلایا رنگ کرنے والوں نے رنگ اور روغن کیا امبر سے شمعہ روشن کر کے درختوں کی مانت لٹکائے گئے ان میں سونے سے کام کیا گیا شمعہ دان میں مشکو امبر سے نقش نگاری کرائی گئی شادی کی تیاریاں چھے ماہ تک جاری رہیں یہاں تک کہ وہ سب مکمل ہو گیا جن چیزوں کی ضرورت تھی ریشم کی دل کشت و دیدہ زیب پردے لگائے گئے ان پر سورج چان کی نقش نگاری کی گئی بیٹھنے کے لیے کالین بچھائے گئے ان پر مسندیں لگائیں گئیں ریشم سے بونے تکیہ رکھے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیٹھنے کی جگہ ایک تخت مقرر کیا اس کے نیچے ریشم اس کے نیچے ریشم اور کپڑوں کے پھول بیل بوٹے رکھے جبکہ تخت کو امدہ مضبوط لکڑی کی قسم سے بنایا گیا تھا کنیزوں اور خدمت گزاروں نے مختلف رنگوں کے ریشمی لباس زیبت تن کی بالوں کو لعلو ومرجان سے سوارا گیا گلے میں سونے کے ہار ڈالے خدمت گزار اپنے ہاتھوں میں سونے کے اودان لیے ہوئے تھے ان میں امبر و بخور ڈھاکے ہوئے تھے خدمت گزاروں میں سے ہر ایک کے ہاتھوں میں سونے کے نقش نگاری کی ہوئے پنکھیں دیئے گئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹھنے کی جگہ پنکے سے ہوا دی رہے تھے گھر کے سین میں خجوروں کے پیڑوں کی مانت شمع روشن کی گئے شب رکستی جب حضرت خطیجہ تمام تر انتظامات سے فارغ ہوئیں تو اہل مکہ کی تمام خواتین کو دعوت دی انہوں نے دعوت کو قبول کیا نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکیوں کے لیے نشست کا احتمام کیا اس کے بعد حضرت ابو طالب کی طرف پیغام بجوایا تاکہ وہ شب زفاف کے لیے تشریف لے کر آئیں تاکہ وہ شب زفاف میں تشریف لے کر آئیں جب وہ شب آئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں کے حسار میں تشریف لے کر آئیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امدہ و دیدہ زیب لباس زیب تن کر کے تشریف لا رہے تھے بنی حاشم کے غلام شمیں اور چلاغ لے کر آگے آگے چل رہے تھے مکہ کی گلیوں میں لوگ بھیڑ کی شکل میں کھڑے ہو کر رسول آزم کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے تھے حضور اکرم کے دندان مبارک اور پیشانیوں کپڑوں کے اندر سے نور ظاہر ہو رہا تھا جب حضرت ختیجہ کے گھر پہنچے تو نبی اکرم چودویں کے چاند کی طرح چمک رہے تھے سب چچاؤں نے مل کر گھیرے میں لیا ہوا تھا سب انتہائی خوش و مسررت میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی و حمد بیان کر رہے تھے اللہ نے ان لوگوں کو کس قدر کرم و شرف بکشا ہے اس کے بعد حضرت ختیجہ کے گھر میں داخل ہوئے نبی اکرم حضرت ختیجہ کے گھر اس جگہ پر بیٹھے جہاں پر خاص آپ کے لئے جگہ بنائی گئی تھی حضور اکرم کا نور مبارک چراغوں کے نور سے زیادہ روشن ہو رہا تھا عورت رسول کے حسن و جمال کو دیکھ کر ہش کو بیٹھی اس کے بعد باہر لانے کے لئے حضرت ختیجہ کو تیار کیا گیا پہلی بار حضرت ختیجہ اس طرح سے باہر آئیں کہ امدہ لباز اور سر پر در و جواہر سے آراستہ زرخ سونے کا تاج تھا پاؤں میں سونے کے پانزیب جس پر فیروزے سے نقشنگاری کی گئی تھی اس طرح کی خوبصورت پانزیب پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے جن میں بعض زم و دویاک اوت سے جڑے ہوئے پھر اس کے بعد بنی حاشم کی خواتین حضرت ختیجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئیں رسول اللہ کے چہرے سے نور کی کرنے پھوٹ رہی تھیں یہاں تک کہ آپ کا نور وہاں پر موجود شم اور چراؤں کے نور پر ہاوی تھا یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب کی بیٹوں کو تعجب ہو کیونکہ اس سے پہلے اس قدر نور انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور یہ رسول اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ختیجہ کے لئے عطیہ تھا جب حضرت ختیجہ حاضر ہوئیں تو وہ تمام تر موجودہ خواتین سے آلہ حیثیت رکھتی تھی حضرت ختیجہ کے اوپر امدہ نایاب قیمتی کپڑا چڑھا ہوا تھا وہ چادر سرخ و زرد اور سبز رنگ کے جواہر سے مرسا تھی حضرت ختیجہ کا دکامت والی خاتون تھی رنگ اس قدر سفید تھا کہ ان کی طرح کوئی عورت ان زمانے میں نہیں دیکھی گئی تھی اس کے بعد حضرت ختیجہ کو لے کر آئے اور رسول اللہ کے سامنے کھڑا گیا اس کے بعد حضرت ختیجہ کے سر سے تاج اٹھا کر رسول اللہ کے سر پر رکھا اور کہا اے ختیجہ آج کی رات جو خاصیت تمہاری ہوگی وہ تمہارے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہے نہ کوئی عرب سے اس فضیرت کو حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی اجمع سے پس مبارک ہو وہ فضل و شرف جو تم نے حاصل کیا ہے اس کے بعد لوگوں نے حضرت ختیجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بٹھایا اور سب لوگ چلے گئے حضرت ختیجہ نے پوری زندگی رسول اللہ کے ساتھ بہترین انداز میں گزاری اور جب تک حضرت ختیجہ حیات رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی حضرت ختیجہ رسول اللہ پر ایمان لے کر آئیں نبوت کی تصدیق اور جنت کے محلات کے اندر آلہ علیین کے رتبے پر فائز ہو گئیں کتاب پیار الانوار کے مصنف علامہ مجلسی نے ذکر کیا ہے کہ بعد نسخوں میں اشعار کے بعد یہ اضافہ روایت ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دلہن کے ساتھ اکیلے رہ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ وہ تھوڑا سا مشکو امبر اور کافور لے اور اس کو مکہ کے پہاڑوں پر چھڑکے حضرت جبریل علیہ وسلم نے ویسا ہی کیا تو مکہ مکرمہ کی ہر گلی اور کونہ خوشبو سے مہک اٹھا یہاں تک کہ مردوں نے تنہائی میں اپنی بیویوں سے پوچھا یہ کس طرح کی خوشبو ہے تو انہوں نے کہا یہ حضرت خطیجہ و محمد کی خوشبو ہے اس روایت کا ایک حصہ خاتم المحدثین شیخ نوری نے ذکر کیا ہے نیس اس روایت کے کچھ حصے کو ابن اسیر نے ذکر کیا ہے مسنف فرماتے ہیں کہ میں نے اس روایت کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کیونکہ یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے مجزات و غریب امور پر مشتمل تھی جہاں سے پتا چلتا ہے کہ ولایت تقوینیاں بے ست سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی نیز یہ خبر مذکور حضرت خطیجہ کی بہت سی فضیلتوں کو بیان کر رہی ہے اور اسی طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت حمزہ عصد اللہ کے فضائل بیان کر رہی ہے میں کارعین کرام سے التماز کرتا ہوں کہ وہ اس روایت کو تفصیل سے پڑھیں تاکہ اس طرح پاک و پاکیزہ شخصیات کے بارے میں جان سکیں اس شخصیات کے مدد مقابل نوبو سے رزیلہ و خبیصہ کے بارے میں بھی معلوم کر پائیں گے کہ اس زمانے میں کون تھا جو اپنے سینے میں بغز و کینہ لیے ہوئے تھا اس صاحب دین حنیف کے بارے میں جس کی قدموں کی خاک پر میری اور عالمین کے روحے قربان ہوں اے نبی الرحمت اے بادشاہ مطلق کے حبیب پروز محشر ہماری شفاعت کرنا بحق کہ اپنی بیٹی صدیقہ و طاہر و مظلومہ جن کی بسلیاں توڑتی گئی تھی اور ان کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا تھا اور ان کی والدہ کے صد میں جو سیدہ نساء ختیجہ تلقبرا ہے